بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرِ جرانی کا جائے و عزیزانِ مان سلام و رحمت تب سے پہلے نادر تھا ہوں کہ ملک میں اس وقت جو گلو گیر فضات چھائی ہوئی ہے مانو اس کا شکار ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس نے مجھے عمت اتنی دی ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں لیکن اس پہ جو کچھ آواز پہ اثر کرتا ہے اس کے لئے میں آپ سے ضرور معذرت سا ہوں گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور ابھی اعلان بھی کیا گیا ہے میرے آج کے خطاب کا خطاب کی بجائے اسے اگر ایک خوان کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا اور انوان ہے اس کا کہ وہ ہمارا خواب تھا اور یہ خواب کی تعبیر ہے عزیز آن امان ملت اسلامیہ کے ایک عظیم مفقر میں جس نے اپنے آپ کو بجا طور پر دیدہ بیلائے قوم کہا تھا ایک رہائت حسین خواب دیکھا جسے اس نے انیس سو تیس میں عرباد کے مقام پر ان الفاظ میں اپنی قوم ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ ہندوستان بھر کہ ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اس ملک میں اسلام بحسیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک علاقہ میں مرکوز کر دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی تعلق کا نام نہیں یہ ایک نظام حکومت ہے اس نظام کا تعیون اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روسوں کے دل میں ایسے نظام کا خیال تک بھی نہیں آیا تھا یہ روسوں انقلاب فراز کا بانی تھا نا اس کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ایک معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ ٹھٹ ہو اور یہ چیز اپنی آزاد مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے میری عرضو یہ ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد اسلامی سلطن ریاست قائم کر دی جائے اس سے اسلام اپنی تعلیم اور ثقافت کو پھر سے زندگی اور حرکت عطا کر سکے گا اور انہیں اثر حاضر کی روح کے قریب تر لانے کے قابل بنا سکے گا اس اعلان میں فضا میں تھر تھری پیدا کر دی اس وقت تک اسلام کے متعلق عام طور پر یہی سونجا جاتا تھا کہ یہ بھی باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے اور مذہب کے متعلق تصور یہ تھا کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ روحانی تعلق کا نام ہے امور مملکت سے اسے کوئی واسطہ نہیں اسلام کے متعلق اس غلط فہمی میں اپنے اور بیگانے قریب قریب سبھی مبتلا تھے انہوں نے پہلی بار سنا کہ اسلام اسی صورت میں ایک زندہ حقیقت بن سکتا ہے جب اس کے پیروں کو اپنی آزاد مملکت نصیب ہو جس میں وہ اس قابل ہو کہ آزادہ نہ اسلام کی عبدی اقدار پر عمل پی رہا ہو سکے دوسرہ غیر منقسم ہندوستان میں آزادی کی تحریک جاری تھی جس سے مراد یہ تھی کہ زمان اقدار انگریزوں کے ہاتھ سے چھین کر پورے ہندوستان میں ایک آزاد مملکت قائم کر لی جائے اور اس مملکت میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی فاصل ہو یعنی اسی قسم کے اسلام کی آزادی جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے آزادی کا یہ تصور عوام ہی کا نہیں تھا مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابرین حتیٰ کہ ان کے علماء کرام تک اسی کے حامی تھے اور اس آزادی کے حصول کی کوششوں کو جہاد عظیم کہہ کر کوکارتے تھے بناہ بڑے 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 آزادی مسلمانوں کے لیے آزادی کا جو تصور اکمال میں پیش دیا اس کی اور تو اور ان علماء کی طرف سے بھی سخت مخالفت ہوئی جو مذہب کے متعلق وہ تصور ذہنوں میں لیے بیٹھے تھے اور انہی کے ساتھ اللہ مہر اکمال کو سب سے بڑی جنگ لڑنی پڑی اس سلسلے میں ان کا جو مارکہ مولانا حسین احمد مدنی مرہوم کے ساتھ ہوا وہ تاریخ کے صفحات میں ایک عبدی حقیقت کے طور پر منضبط ہے مولانا مدنی کا مسئلہ کیا تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے بعد وہاں مغربی انباز جمہوریت کی حکومت قائم کر دی جائے جس میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو علامہ اکمال کا موقف یہ تھا کہ آزادی کا یہ تصور ہندو کا تو ہو سکتا ہے مسلمان کا نہیں جہاں تک ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے کا سوال ہے اس میں مسلمان برابر کے شریک ہیں لیکن ان کے مزدیق یہ آزادی نہیں بلکہ آزادی کے حصول کا یا ذریعہ یا اس کی منزل ازل ہے ان کے تصور آزادی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انہیں اس عمر کی آزادی ہو کہ وہ اپنے ہاں اسلامی حکومت قائم کر سکیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بنا شرکت غیر ان کی اپنی جدہ گانا مملکت ہو چنانچہ انہوں نے اپنی وفات کے چند ہی ماہ پہلے انیس سو اٹیس میں مولانا مدنی مرہوم کے اطراز کے جواب میں فرمایا تھا کہ مسلمان ہونے کی حقیقت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فرد ہے لیکن اس آزادی سے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں بلکہ ہمارا اولی مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم زندہ اور قائمدہ رہے اور مسلمان طاقتور بن جائے اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددوار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہیں اصولوں پر ہو جن پر انگریزی حکومت قائم ہے ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا کیمانی دارست ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کلیہ کا نہیں تو ایک بڑی حد تک دارال اسلام بن جائے لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دارال کفر اب ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بطر بن جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر ہزار نانک دیتا ہے میں ایسی آزادی کے راہ میں لکھنا بولنا روپیہ سرف کرنا ناٹھییں کھانا جیل جانا گولی کا لشانہ بننا سب حرام سوئیتا ہوں قطعان حرام نیشنلسٹ علماء کا یہ نظریہ بھی تھا کہ وطن کی حدود کے اندر بسنے والے تمام لوگ بنا تفریق کے مذہب و ملت ایک قوم کے افراد ہوتے ہیں اور یہی وہ قوم ہے جس کی مشترکہ حکومت اس ملک میں قائم ہونی ہے اس نظریہ کی بنا پر ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہندوستانی قوم کے اجزاء ہیں اور اس لیے ان کی جویہ گانا مملکت کا سوال پیدا نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کا موقف تھا اس کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا کہ قومیت کا یہ نظریہ بھی سراسر باطل اور قرآنی نظریہ قومیت کے خراب ہے آپ نے غور فرمایا کہ یہ ہندوستان کے علماء کرام تھے جن کا وہ موقف تھا جن کے خلاف اقبال یہ کچھ کہہ رہا ہے اور علماء میں بھی آپ کو جانتے ہیں کہ اس علماء میں مولانا ابو الکلام ازاد مولانا حسین احمد بدلی مولانا مستی کفائت اللہ مولانا سعید الرحمان ورم حفظ الرحمان پوری جمعیت علماء ساری کی ساری یہ تمام نیشنلسٹ علماء ان میں سے دو ایک کا استثناء تھا کہ جنہوں نے مسلم لیگ یا قائد عظم کی ہم نوائی میں آواز اٹھائی تھی ہندوستان بھر کے تمام علماء کرام وہ سب وہ موقف رکھتے تھے وہاں جو ہندو کا مشرم اور مسلک تھا اور ان سب کے خلاف اکیلے اکبال کی اس وقت یہ آواز اٹھی تھی ہندوستان اس کے جواب میں علامہ اکبال نے کہا کہ قومیت کا یہ نظریہ بھی سراسل باطن اور قرآنی نظریہ قومیت کے خلاف ہے قرآن کی روح سے قومیت کا میار دین کا اشتراک ہے نہ کہ وطن کا اس لیے کسی ملک کے اندر رہنے رہے ہیں مسلمان محض اشتراک وطن کی بنا پر وہاں کی غیر مسلم آبادی سے مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے مسلمان ایک جدازانہ قوم کی حقیت رکھتے ہیں اور اس بنا پر بھی اپنی الگ مملکت سائم کرنے کے حق دار ہے علامہ اکبال نے مولانا حسین احمد مدنی مرہوم کے جواب میں یہ کہا اور ذرا اہم ہے یہ ان کا جواب جو انہوں نے دیا تھا قومیت کے مسئلہ کے متعلق فاصل کن ایک بات فرمایا کہ اگر وطنیت کا جذبہ ایسا ہی اہم اور قابل قدر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقارن ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پرخوش کیوں ہوئی کیوں نے رسول اللہ نے اسلام کو محض ایک ہمازیر قوم سمجھ کر بنحاظ قومیت ابو جہل اور ابو لہب کو اپنائے رکھا اور ان کی دل جوئی کرتے رہے بلکہ کیوں نے عرب کے سیاسی عمور میں ان کے ساتھ قومیت وطنی قائم کر رکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کی باست سے پہلے ایک قوم تھی اور آزاد تھی لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے لگی تو اب قوم کی حصیت سانوی رہ گئی جو لوگ رسول اللہ کی مطابعت میں آگئے وہ خواہ ان کی قوم میں سے تھے یا دیگر اقوام کے وہ سان امت مسلمہ یا ملت محمدیہ بن گئے پہلے وہ ملک کو نصب کے گریفتار تھے اب ملک کو نصب ان کا گریفتار ہو گیا حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ راہ بہت آسان تھی کہ آپ ابو لاحب یا ابو جہل یا کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی مت پرستی پر قائم رہو ہم اپنی خدا پرستی پر قائم رہتے ہیں مگر اس نصبی اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے ایک وحدتِ عربیہ قائم کی جا سکتی ہے لیکن حضور رحم اللہ اگر یہ راہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست کی راہ ہوتی نبی آخر الزمان کی راہ نہ ہوتی اللہ نے اکمال میں اس حقیقت کو بھی متعدد بار واضح کر دیا کہ اسلام میں قومیت کا مدار دین کا اشتراک ہے نہ کہ وطن کا اور یہ کہ اسلام ایک زندہ حقیقت صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہو تو کوئی شخص اسلام باطل میں گریفتار نہ رہے کہ ہم ان نظریات کو محض حصول اقتدار کے لیے بطا اور حربہ استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے دین کی عبدی اور غیر متغیر حقیقتیں ہیں جنہیں بدقسمتی سے مسلمانوں نے فراموش کر دیا تھا میں انہیں کی یاد دہانی کرا رہا ہوں اسی بنا پر انہوں نے فرمایا کہ اگر بعض مسلمان اس فرید میں مبتلا ہے کہ دین اور وطن بحثیت ایک سیاستی تصور کے یاکدار رہ سکتے ہیں تو میں باروقت مسلمانوں کو انتباه کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لا دینی ہوگا اور اگر لا دینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے یکسر لا پرواہی ہوگا یہ اچھا وہ خواب جو اس دیدہ ور نے دیکھا اور اسے دنیا کے سامنے ایسے واشداث الفاظ میں پیش کیا اطمال اس حقیقت سے بھی معاشنا نہیں تھا کہ ایک مفکر صحیح نظریات پیش کر سکتا ہے ان نظریات کو عملی پیٹروں میں ڈھالنا سیاسی مدبرین کا کام ہوتا ہے بنابراہ ہی انہیں کسی ایسے مدبر کی تلاش تھی جو اس عظیم مقصد کے حصول کا اہل بھی ہو اور انتہائی قابل اعتماد بھی یہ بھی اکمال کے کردار کی عظمت کا ثبوت ہے ورنہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ نامنہاد بڑے لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ فلان کام کرنے کے اہل نہیں محض بڑا ماننے کی حوث میں اس کے ساتھ سکمتے رہنا چاہتے ہیں اللہ ماہ اکمال کو جو عالم گیر شہرت حاصل تھی اور ملت اسلامیوں کے دل میں بالخصوص ان کے لیے جو جذبہ احترام معویزن تھا اگر وہ بھی اسی قسم کی پوزیشن اخشیار کر لیتے تو ان پر کوئی بھی مہترز نہ ہوتا لیکن ان کے جذبہ میں صداخت تھی اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا اور کسی ایسی شخصیت کو تلاش کرتے رہے جو اس کی اہل کو اور بالاخر ان کی یہ تلاش کامیاب ہوگا دنیا سیاست کی فراست آئی تک مہوے حیرت ہے کہ اس تلاش میں ان کی نگاہ جا کر تکی تو کس شخصیت پر اس شخصیت پر جس کے متعلق اس وقت کسی کے غہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایمان کی بنیادوں پر جدہ گانا قومیت اور اسلام کے احیاء کے لیے مسلمانوں کی جدہ گانا مملکت کے نظریے کو اپنا سکے گا اور نہ صرف اپنا سکے گا بلکہ اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی پہنچا دے گا منبئی کے بیرسٹر محمد علی جناب بہت بڑے نیشنلس تھے عمر بھار ہندو مسلم اتحاد کے انمبردار رہے اور جب اپنی کوششوں میں ناکام رہ گئے تو مایوسی کے عالم میں وطن چھوڑ کر سات سمندر پار انگلیستان کے ایک گوشہ تنہائی میں خووش ہو کر بیٹھ گئے علامہ اقبال کی نگاہ متجسس جا کر اس شخصیت پر تکی کنازیوں نے مسلم جنہ سے رابطہ قائم کیا اور ایک عرصہ کی جدو جہد کے بعد اکیس جون انیس سو سینتیس کو انہیں وہ خط لکھا جو ان کے کرتش کا آخری تیر تھا وہ تیر ٹھیک نشانے کا بیٹھ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں اس مال کا خط جنہ کے مام انیس سو سینتیس میں میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے بہت مصروف انسان ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ میرا آپ کو بار بار دکھنا آپ پر گران نہیں گزرتا ہوگا میرے اس اسرار و تقرار کی وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں میں اس وقت ہندوستان بھر میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جن کے ساتھ للت اسلامیہ کو اپنی یہ امید وابستہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے اس کی کشتی کو ثابت و سالم با امن و آفیت ساحل مراد تک پہنچائیں نیزہ نے مان قائد عاظم کے طوانِ حیات ایکٹر والی تھو نے مرتب کیے ہیں وہ ہمے سے نہیں مسلمان بھی نہیں انگریز ہے سوائی ہے وہاں کا رہنے والا ہے اس نے اپنی اس طوانِ حیات کے اندر ان خطوط کو بھی منضبط کر کے رکھ دیا ہے یہ خط اللہمہ اکمال نے اس زمانے کے مسلم محمد علی کو لکھا یہ تیر اکمال کے قلب سے نکلا اور سیدھا جنہ کے دل میں فیر گیا اکمال نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ پرانی نظریات کی یہ شمع فروزہ جنہ کے ہاتھ میں تھما دی جسے ملت نے بجا طور پر قائدِ آزم کیا کہتا بگا رہا ہے اکمال کے بعد دین اور وطن کی یہ جنگ قائدِ آزم اور تاریخِ پاکستان کے مخالقین کے درمیان تھن گئی ان میں انگریز ہندو کانگریسی مسلمان اور کانگریسی مسلمانوں میں آپ کو معلوم ہے نیشنلسٹ علماء جنہیں اس دمانے میں جو جمعیت علماء ہند کہتے تھے اب بھی وہ اسی نام سے ہے دیوبن کے تمام علماء کرام مجوز دو ایک کے پوری کی پوری احرار کی جماعت آزاد انصار سرخ کوش جماعت اسلامی یہ تمام کے تمام اس تاریخ اس نظریے اور جنہ کی مخالفت میں یوں کہیے کہ ایک متحدہ محاض برائے ہوئے تھے اور انگریز اور ہندو تو ان کے علاوہ الگ رہے یہ تھا وہ محاض جو وہاں قائم ہوا مستر گانی اس زمانے میں اس متحدہ محاض کے سربراہ مستر گانی نے قائد آزم کو لکھا کہ آپ دین کو قومیت کا میار کیسے دیتے ہیں اور مذہب کو سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں اس کے جواب میں قائد آزم نے اسے یکم جنوری انیس سو چالیس کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ آج آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ قومیت کی تشکیل میں مذہب ایک بہت بڑا انصر ہے آپ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن جب خود آپ سے یہ خوال کیا گیا تھا کہ زندگی میں آپ کا مقصود کیا ہے اور وہ قوم سی قوت محرکہ ہے جو ہمیں عمادہ بعمل کرتی ہے کیا وہ مذہب ہے یا سیاست یا عمرانی اثلاح تو آپ نے کہا تھا کہ وہ خالص مذہبی جذبہ ہے نیازہ مذہب اور سیاست دو علاقلہ شعبیں ہو نہیں سکتے آپ تمدنی معاشی سیاسی اور خالص مذہبی امور جس مذہب کو علاقلہ شعبوں میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے حضیدان امن سوچئے یہ ابھی مسٹر محمد علی جنا اقبال کے چند خطوط اور ان کا کچھ تھوڑے سا لٹریچر کے مطالعہ کے بعد یہ مسٹر گانڈی کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ تمدنی معاشی سیاسی اور خالص مذہبی امور کو علاقلہ شعبوں میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے جس مذہب کو نو انسان سے واسطہ نہیں میں اسے مذہب ہی تقسیم نہیں کرتا مذہب انسان کے ہر معاملہ کے لیے اخلاقی بنیاد مہیا کرتا ہے اگر مذہب نہ ہو تو انسانی عمال اس بنیاد سے محروم رہ جاتے ہیں اور جب زندگی ایسی بنیاد سے محروم رہ جائے تو وہ انسانی زندگی نہیں محض غوغہ آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے جس میں شعور شعب تو بہت ہوتا ہے لیکن مقصد کوئی نہیں ہے بات آگئی یہ گاتیات تک نہ سمجھی جائے تو میں عرض کروں کہ مجھے حضرت قائد عظم کو بہت طریق سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا دکھ سال تک ان کی رفاقت رہی اور وہ ایسی تھی ان کا بڑا یہ کرم تھا کہ وہ بہت نزدیک تر مجھے وہ اپنے سے لے آتے تھے یقین مانئے کہ اس قدر جسے وقاوت ذہنی کہتے ہیں شارپ انٹرلیکٹ اور اس کے مطلق اقمال نے جو کہا تھا کہ اس کا میار یہ ہے کہ خارے دی دو احوالِ چمن گفت کہ اگر اسے ایک کانتہ دکھا دیا جائے تو وہ سارے باگ کی داستان تمہیں سمجھا دیا گیا کہ کیا ہوتی میں نے انہیں یہی پایا تھا ایسے ایسے اہم دقائق اور نقاط اور مسائل دین کے مطلق اس سے پہلے ان کا مطالعہ ایسا نہیں تھا وہ مذہبی سمجھے تھے قیفیت یہ تھی میں اس کو اپنی سعادت اور ان کی ذکاوت فاہم کے مطلق بات کر رہا ہوں تو اس کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے اتنے بڑا اہم ثوال جو ہوتا تھا اس کے مطلق ایک فکرہ ان سے میں یہ ارز کرتا تھا اور وہ آخر تک پہنچ کے مجھے بتاتے تھے کہ پھر قرآن کا منتحہ یہ ہوگا نا یہ کہتی ہے نظام کے بار تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذکاوت کا مسئلہ پیش ہونے والا ہے اس کے مطلق کیا شریح حکومت حل ہوگا کیا کہتی ہے شریحت کس کے مطلق اسلام کا کیا موقع ہے اس کے مطلق تو میں نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں اصولی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ ذکاوت دے یہ اس کا لطاب یہ اس کا شمار یہ کہیں نہیں ہے کہنے گے تو پھر یہ چیزیں ساری اسلامی مملکت کے لیے قرآن نے چھوڑ دی ہیں کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق ان کا تیجن کرے یہ ان کا فکرہ عزید علیہ ملکت کے لیے آپ بیٹی کہتا ہوں چالیس سال سے اس چیز کو دہرائے جا رہا ہوں بہت کم لوگوں کی سمجھ میں یہ آ رہی ہے اور مذہب سے زیادہ مذہب گزیدہ اور مذہب کے رہنماؤں کے تو سمجھ میں یہ بات آج تک بھی نہیں آ رہی سا ہے اب بھی جو آج کے ہاں یہ نظریاتی اسلامی کانسل بنی ہوئی ہے جن کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کو اسلامی بنائیں انہوں نے ابھی دقات کے متعلق جو اپنی تجاویز پیش گئی ہے وہ وہی ہے اڑھائی پرسنٹ اور چاریس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ اور سال کا نساب میڑوں پہ اتنی اونٹوں پہ اتنی وہ سب اسی طرح سے ہے مسئلہ جو وہاں آکے اٹک گیا ہے اور فرمائیے ملک کی سب سے اونچی نظریاتی کانسل اس میں یہ ہے کہ چاندی پہ یہ نساب ہوگا سونے پہ یہ نساب ہوگا اس نے کہہ دیا کہ جی نوٹوں پہ کس حساب سے لیا جائے جائے سارے مکننیم ایمہ اکرام فقہائے ازام آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مسئلے کیوں پر سار کھجا رہے ہیں کہ حریعت میں یعنی فقہ میں تو چاندی اور سونے کا نساب دکھا ہوا ہے یہ نوٹوں کا تو حیل نہیں لکھا ہوا صاحب اس لئے کیا کیا جائے اور ایک یہ تھے جن کی کیفیت یہ جیسا میں نے ابھی عرص کیا ہے ایک فکرہ میں نے کہا تھا اور اس قسم کی چیزیں تو پوچھئے نہیں کتنی میرے ذہن میں مستحضر ہیں دس سال تک یہ کچھ ہوتا رہا تھا اتنی سی بار کہنے سے کہ قرآن کریم نے تو میں نے کہا اس کا نساب اور یہ چیزیں مقرر کی نہیں ہیں اصولی حکم دیا ہے تو ان کا فوراں جنہی یہ جواب تھا اس کے بعد عزیز آنے مان اس کے معنی تو یہ ہے کہ اس نے یہ چیز مملکہ کے اسلامیہ پر چھوڑ دی ہے کہ اپنے حالات کے تقاضے کے مطابق خود وہ اس کا تعیم کریں اور یہ چیز تھی جو انہوں نے اس لقات کے مسئلے کی اوپر یہ اس کی سٹیٹمنٹ دی پھر جا یہ کفیر تھی تمہارز یہ کر رہا تھا کہ یہ چیز جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اخلاقی بنیادیں جو دین متین کرتا ہے یا مہیا کرتا ہے اگر انسانی زندگی سے اس کو الگ کر دیا جائے تو یہ انسانی زندگی نہیں محض غاغہ آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے جس میں شورو شغب تو بہت ہوتا ہے لیکن مقصد کچھ نہیں ہو جہاں تک دو قومی نظریہ کا تعلق ہے انہوں نے مسلم لیگ کے مدراز سیشن انیس سو اکتالیس کے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ مسلم لیگ کا نشم الاین یہ بنیادی اصول ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک دلاغانا قومیت رکھتے ہیں انہیں کسی دوسری قوم میں جز کرنے یا ان کے نظریات اور ملی تشخص کو مکانے کے لیے جو کوشش کی جائے گی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا ہم نے تحیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی جدہ گانا قومی تشخص اور جدہ گانا مندکت کو قائم کر کے رہنا ہے اس بات میں کسی کو کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے انیس سو اکتالیس کی بات مسلم لیگانی نے انہیں ایک خط میں لکھا کہ میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں پاتا کہ کچھ لوگ جنہیں نے اپنے آباؤ اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب قبول کر لیا ہو وہ اور ان کی اولاد یہ باوہ کریں کہ وہ اپنے آباؤ اجداد سے الگ قوم بن گئے ہیں اگر ہندوستان اسلام کی آمد سے پہلے ایک قوم تھا تو اسلام کے باپ بھی اسے ایک قوم ہی رہنا چاہیے ہاں اس کے سپوتوں میں سے ایک کسیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہو یہ گاندی کا یہ خط تھا جو انہوں نے جو اس نے قائد اعظم کو لکھا اس قسم کے وہ اعتراضات تھے جن کے پیش نظر قائد اعظم نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1940 کے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا کہ میرے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آخر ہمارے ہندو بھائی اسلام اور ہندو مد کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو سمجھنے سے کیوں گریز کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں اور فرمایے مذہب اور دین کا فرق کس طرح سے یہ سمجھا ہوا تھا سر خدا کے عابد و ظاہد با قسمہ گفت در حیرت ان کے بعدہ کرشاہ آدھ پجاشنی ان بڑے بڑے عقابر معلومی اور علماء کرام کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھی حیرت ہے کہ یہ شخص کس طرح دین کی اس لیم اور اس عمق تک پہن چکا ہوا تھا میرے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آخر ہمارے ہندو بھائی اسلام اور ہندو مد کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھنے سے کیوں گریز کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف معاشرتی نظام ہے اور اس مناہ پر متحدہ قومیت ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا یاد رکھئے ہندو اور مسلمان زندگی کے ہر معاملہ میں جدہ گانا فلسفے رکھتے ہیں دونوں کی معاشرت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے یہ دو الگ الگ تعذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادیں متضاد تصورات پر قائم ہیں دو ایسی قوموں کا ایک ایسے نظام حکومت میں جفر دینا واہمی مناقشت کو بڑھائے گا اور بناخر اس نظام کو پاش پاش کر دے گا جو اس ملک کے لیے وضع کیا گیا یہ تھی میں نے دو مثالیں دی ہیں مسٹر گاندی کے خلاف وہ تو پوری تحریک آپ دیکھئے تو اس میں آپ نظر آئے گا آپ کو کہ یہ تکراؤں تو تھا ان دو جماعتوں کے ان دو پارٹیوں میں ان دو قوموں میں لیکن در حقیقت میں تکراؤں گاندی کے ایسے شخص اور مسٹر جنانت گاندی کے مطلق آپ اندازہ نہیں آئی لگا سکتے کہ وہ کیا بلا تھا وہ مکیابلی سیاست ہندو فلسوہ زندگی جو یکسر پریگ پر مدنی ہے اس کا شاکر اول تھا وہ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے کان تکر دیتا تھا تھا وہ ایک گھنڈا قسم کا لنگا فقیر جہل کیلٹر نے کہا تھا اس کی کیفیت یہ تھی اتنی دور کی سوچتا تھا کہ کسی کی بات سمجھنے ہی نہیں آتی تھی اور مہادنہ مانکہ اس کو وہ پیش کیا کرتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ہم پہ عزیزان امان اور اتمال کی نگاہ دور بھی کہ خائدے مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے قریب ایک ہزار میل کے فاصلے پر ہے ان کے درمیان مملکت ہند کا علاقہ حائل بیرونی ممالک کے ایک طالب ان کے دل میں جو پہلا سوال امرے گا وہ یہ ہوگا کہ ایک ایسی مملکت کا کہ ہم کس طرح ممکن ہوگا ایسے دو خطوں میں جن میں اس قدر بود ہوگا وعدت حکومت ان میں کس طرح ممکن ہوگا کہا کہ میں اس سوال کا جواب صرف ایک لفظ میں دوں گا اور وہ یہ کہ ایسا ہمارے ایمان کی روح سے ہوگا ایمان خدا پر ایمان اپنے آپ پر ایمان اپنے مستقبل کا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے اچھی طرح واقف نہیں وہ ایسے مختصف سے جواب کا پورا پورا مفہوم سمجھ نہیں سکیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ایمان کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر دو تو بھی اس کے بعد انہوں نے کرمایا کہ پاکستان کی عبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مستمیل ہے ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پیروں ہیں ہم اس اسلامی برادری کے ارکان ہیں جن میں حقوق شرف و احترام و تقریم ازاد کی اعتبار سے تمام افراد برابر ہوتے ہیں بنابراہ ہم میں حقوق اور غادت کا بڑا گہرہ جذبہ ہے ہماری اپنی تاریخ ہے اور اپنی رسوم اور آوایات ہیں ہم اپنے نظریات زندگی کی نکتہ لگا اور احساس درو کے مالک ہیں اور یہی ہے وہ عوامل جو قومیت کی تشکیل کا مدار بنتے ہیں اور انہی کی بنیادوں پر مشرق اور مغرب میں رہنے والے مسلمان ہم ایک قوم بن جاتے ہیں کتنی دور بھی لگا اللہ نے اس کو عطا کی تھی کس قدر ہماری یہ صوف کا بغتی تھی کہ ان کی زندگی میں افعال نہ کی کہنے کے لیے یہی الفاظ درائے جاتے ہیں ان کی زندگی میں افعال کیا نہیں کی ہم نہیں ان سے وفا نہ کی ہم نے خود اشکس کو مار دیا تھا یہ داستان خواہ رہا ہے آپ نے بانا سے لوگوں کو جو اپنے دل میں مملکت پاکستان اور اس کے میمار قائد عظم کے خلاف خوب سے باطن رکھتے ہیں یہ کہتے سنا ہوگا کہ تاریخ پاکستان کے دوران قائد عظم نے اسلام کا نام محض ایک مطیلانہ ہر با کے طور پر لیا تھا عام طور پر اب یہ کہا جاتا ہے دار حقیقت ان کا مقصر یہ نہیں تھا کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہوگی ان کے دصور میں اس کا نقصہ ایک فیکلر سٹیٹ ہی کا تھا ان کے نقصے آپ سنیے کہ انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ پاکستان کے دوران وہ اسلام کا نام اس لیے لیتے تھے کہ وقیلانہ ہربے کے طور پر مقدمہ جیتنا ہے مقصر یہ نہیں تھا خوال یہ ہے کہ جب پاکستان مل گیا تو پھرتے ہربے کی ضرورت داقی نہ رہی نہ انہوں نے تشکیل پاکستان کے بعد بحثیت جورنر جنرل اکتوبر انیس سو سنتالیس میں خالد دینہ حال کراکی میں حکومت پاکستان کے افروں سے اپنے خطاب اولی میں فرمایا تھا کہ پاکستان کا قیام جس کے لیے ہم گزشتہ دس سال سے مسلسل کوشش کر رہے تھے اب خدا کے فضل سے ایک حقیقت ثابتہ بند کر سامنے آ چکا لیکن ہمارے لیے اس ازاد مملکت کا قیام مقصود بھی ذات نہیں تھا بلکہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت مل جائے جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکے اور جس میں ہم اپنی روشنی اور تخافت کے مطابق مشروع نمہ پاسکے اور اسلام کے عدل عمرانی کے حصول آزادانہ طور پر روبہ عمل لاسکے اپنے امبال حکومت کو سب سے پہلا خطاب گونر جمل کی حقیقت سے پاکستان بننے کے بعد یہ دیا جیئے تھا یہ تھا عزیز آنے من وہ حسین خواب جسے ہم نے غیر منقسم ہندوستان کی شبہ تیرہ اور تاریخ میں دیکھا تھا خود قائد اعظم نے اپنے امریکہ کے نام اپنے براڈکاست میں فرمایا تھا کہ پاکستان جو دس کروڑ مسلمانوں کے حسین خواب کی تعبیر ہے اب وجود میں آ گیا ہے انہوں نے بھی اسے کہا تھا یہ دنیا میں سب سے بڑی اسلامی مملکت اور تمام دنیا کی مملکتوں میں پانچویں درجے پر ہے اور یہ تھا ہمارا خواب اب اس خواب کی تعبیر دیکھئے مگر دیکھنے کے لیے آپ کو جیدر تھام کر بیٹھنے کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ ہم اپنی رودات کیا سنائیں کچھ اس میں ہیں واقعات ایسے اگر کوئی دوسرا سناتا ہم ہی سمجھتے اسے پسانا پاکستان کا حسین خواب حریر و اپلس کے دو نرم و نازد تاغوں سے بنا گیا تھا ایک یہ کہ مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنیادوں پر غیر مسلموں سے الگ قوم ہیں اور دوسرا یہ کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہوگی جس کا بنیادی دستور خدا کی عظیم کتاب قرآن کریم ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے اس تانے بانے کے ساتھ کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نہیں مملکت پاکستان کی بنیاد اس دینی حقیقت پر تھی کہ غیر مسلم اور مسلم مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے قائد اعظم تشکیل پاکستان کے بعد صرف ایک برس تک زندہ رہے اور وہ بھی صدہ قسم کے مسائب و مشکلات میں گرے ہوئے اور گونے گو عوارس کا شکار ان کی وفات کے بعد دنیا یہ دیکھ کر مہد حیرت رہ گئی کہ خود حکومت پاکستان نے اپنی مملکت کے اس بنیادی ستون کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا دیا اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اس مملکت کی حدود کے اندر بسنے والے مسلمان اور غیر مسلمانوں کو اس طرح کے وطن کی بنا پر ایک قوم تسلیم کر دیا پہلا ستون ہی ختم اس سے اس مملکت نے خود اسلام کے ایک بنیادی اصول سے جس طرح انحراف کیا اسے تو چھوڑیے دیکھئے یہ کہ اس سے اس کی سیاست پر کیا اثر پڑا مشرقی پاکستان میں ہندو کی آبادی کموں بیش دیر کروب تھی وہ ایک خاص منصوبہ کے تحت نہیں رہ گئے تھے ہندوستان کی طرح منتقل نہیں ہوئے تھے اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ انہوں نے وہاں کے مسلمان بنگالیوں کے ذہن میں یہ خیال اُبھارنا شروع کیا بات آپ سمجھ گئے ہیں وہاں کی مسلمان آبادی اگر وہ الگ قوم سمار کی جاتی یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پھر یہ سوال نہ پہلا ہوتا وہ دیڑھ کروڑ ہندو خاص طور پر وہاں رہا اور وہاں رہ کے انہوں نے کہا کہ یہ آب بنگال کا مسلمان دونوں مل کر ایک قوم جب بنتے ہیں تو اب اس مشرقی بنگال میں یہ مشترکہ آبادی جو تھی یہ مشترکہ آبادی مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے مقابلے میں اکثریت میں آگئے اکثریت میں آئی اس ڈیڑھ کروڑ آبادی جو ہندووں کی تھی اس کو ساتھ ملا کر اور فرمایا آپ نے یہ کی یعنی اسلام سے ہی نہراف نہیں ہوا آپ کی سیاست پر اس پر کتنا گہرہ اثر پڑا تو انہوں نے مسلمان بنگالیوں کے ذہن میں یہ خیال اُبھارنا شروع کر دیا ان ڈیڑھ کروڑ ہندووں نے کہ تمہاری آبادی مغربی پاکستان کی آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہے لہٰذا جمہوریت کی روح سے مملکت پاکستانیہ کی زمان اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے اکثریت اور اقلیت کا یہ سوال بجائے خیش نظریہ پاکستان یا اسلام کے تصور کے خلاف تھا جب کم از کم ایک ملک میں رہنے والے تمام مسلمان ایک قوم یعنی امت وعدہ ہو تو ان کے اندر اقثریت اور اقلیت کا سوال کیا ہے یہ بڑی غور طلب چیز یہ تفریقی لانت تو مغربی نظام جمہوریت کی پیدا کردہ ہے جس میں قوم سیاسی پارٹیوں میں بڑھ جاتی ہے اور جو پارٹی کسی طرح عددی اقثریت حاصل کر لے زمان اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور دوسری پارٹیوں کو اس کا حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس پارٹی کے خلاف ایڈیٹیشن کرتی رہے اور یوں قوم کے انتشار اور خلفشار اور فساد کے جراسیم پرورش پاتے رہے اس مقام پر میں آپ کی توجہ ایک اور دلچسپ حقیقت کی طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں انگلستان میں جمہوری نظام رائے ہیں وہاں اکثریت اور اقلیت کا سوال ایوان پارلیمان کے اندر تک محدود ہے ملک میں مذہب کی بنیادوں پر اکثریت اور اقلیت کا کوئی سوال نہیں وہ سامر ایک ہی قوم کے افراد ہیں جمہوری نظام بھارت میں بھی رائے تھے لیکن وہاں ایک اکثریت اقلیت پارلیمان کے اندر ہے اور دوسری اکثریت اقلیت عام ملک کے اندر یعنی ہندو اکثریت اور وہاں غیر ہندو مسلمان عیسائی وغیرہ اقلیت ہیں ہم نے اپنے ہاں نظام جمہوریت بھی رائج کیا تو اسلام کے خلاف تو یہ تھائی بھارت کے نمونے کا رائج کیا جس کی روح سے ایک اکثریت اور اقلیت پارلیمان کے اندر ہے اور دوسری اکثریت اقلیت بربنائے مذہب ملک کے اندر اور پھر ان دولوں پر مشتمل پاکستانی قوم یعنی اس میں دین کے ایک مسلمہ اور مطالبہ پاکستان کی بلیات سے ان حرافتوں ایک کر خود نظام جمہوریت کی بھی نظی ہو جاتی ہے جب کوئی قوم سوچنا چھوڑ دے تو اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے بہرحال ہمارے ہاں وغربی نظام جمہوریت تفریاد کر لیا گیا حتیٰ کہ اقامت دین کی علم بردار ہونے کی مدعی جماعتوں تک نے اسے اسلامی قرار دے دی مشرقی پاکستان کی ہندووں کے پیش نظر مقاصد کے لیے یہ نظام بڑا سازگار تھا اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھئے کہ مشرقی پاکستان میں ہندووں کی صرف تعداد ہی اتنی قصیر نہ تھی وہ وہاں کی مسلمان عبادی کے مقابلہ میں ہارے اعتبار سے دست غالب کی حصیت رکھتے اور زندگی کے ہر شعبے پیشائے ہوئے تھے تجارت، سیاست، اقتصادیات، معاشرت حتیٰ کہ تعلیم تک کا ہر گوشہ ان کے زہر اثر تھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اسلامیات کے مدرس بھی ہندو تھے مسلمانوں کے بچوں کو اسلامیات کی تعلیم دینے والے ہندو مدرس تھے نتیجہ اس کا یہ کہ وہ خطہ زمین حصہ تو مملکت پاکستان کا تھا لیکن حکومت وہاں بھارتی ہندو ہی کی تھی مشرقی پاکستان سے نیچے اتبتا قریب قریب یہی پوزیشن ہند کی تھی وہاں بھی ہندو بڑی مؤثر حصیت رکھتے تھے انگریز کے زمانے میں سارے ہندوستان کا نظام یک حکومتی تھا جس میں اکرار کا سرچشمہ مرکزی حکومت تھی انتظامی سہولتوں کے پیش نظر ملک کو ذلوں کمیشنریوں اور صوبوں میں تقریم کر رکھا تھا اس وقت صوبوں کی حصیت اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا پاکستان میں بدقسمتی سے ایسی فضاء پہرہ کر دی گئی جس میں مختلف صوبوں نے اپنے آپ کو وہ الگ الگ حکومتیں سمجھنا شروع کر دی حکومتیں ہی نہیں بلکہ الگ الگ تومیتیں اس ایسار کے آثار اولاً مشرقی پاکستان میں پیدا ہولے شروع ہوئے اور اتنی جلدی کہ وہاں زبان کے اختلاف کی آر میں بنگالیوں اور غیر بنگالیوں میں فسادات شروع ہو گئے حالات ایسی نزاکت تختیار کر گئے کہ خود قائد عظم کو وہاں جانا پڑا یہ شروع انیس سو اٹالیس کی بات وہاں وہ قریب نو دن ٹھہرے اور واپسی پر انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کے نام ریڈیو سے ایک الویرائی پیغام نشر کیا جس کے دوران فرمایا کہ پاکستان مسلم قومیت کی وعدت کا مظر ہے اور اسے ایسا ہی رہنا چاہیے ہمیں حقیقی مسلمان ہونے کی حسیت سے اس وعدت کا پورا پورا تحفظ کرنا چاہیے اگر ہم نے اپنے آپ کو اولاً بنگالی پنجابی سندھی نظارہ کی حسیت سے سمجھنا شروع کر دیا اور مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حسیت مہد اتفاقیت کا سمر کر لی گئی تو پھر پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ نہ سمجھئے کہ یہ کوئی بعید اتفعاس اور ناقابل سہم سا مسئلہ ہے ہمارے دشمنوں کو اس کے امکان کا تکرہ اندازہ ہے اور انہوں نے ابھی سے اس کے لیے بسات بچانی شروع کر دی ہے میں آپ سے صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچئے کہ جب سیاسی ایجنسیاں اور ہندو پریس جس نے تشکیل پاکستان کی انتہائی مخالفت کی تھی مشرقی بینگال کے مسلمانوں کے مظلومہ منسسانہ حقوق کا درد دل میں لے کر اٹھے تو کیا یہ انتہائی شارنگیز چال نہیں ہوگی جس طرح آج الگ پنجاب کے حقوق کا درد دے کے اٹھ رہی ہے ہمارے ہاتھ میں کیا اس کے یہ حقیقت واضح ہو کا سام سے نہیں آ جاتی کہ یہ اناثر تخلیق پاکستان کی مہم میں ناکام رہ گئے تو اب انہوں نے اس کے اندر انتشار قادر کر کے سے ختم کرنے کی ٹھان دی اور اس کے لیے ایسا شارنگیز پروپ گنڈا شروع کر دیا ہے جس سے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو فائد آزم نے عزیزان امان یہ شروع انیس سو اٹالیس میں پیغام وہاں جا کر دیا تھا پاکستان دشنا اناثر کی ان شارنگیزانہ سازشوں کا وجود بجاہ اور درست لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان ان کا شکار کیوں ہونے لگ جائے یہ ہے ہم سوال اس کا جواب صاف اور واضح ہے ہم ہندوستان سے مسلم قومیت اور پاکستانی آرڈیالیگی کے نظریات نے اقرد کر ضرور آئے تھے لیکن ان کی بلیادوں پر ایک امت نہیں بن پائے تھا نہ ہی ہم نے اس کا احساس کیا تھا کہ یہی ہماری مملکت کے سطول اور ہمارے جدازانہ تشخص اور وجود کی وجہ جواز تحریک پاکستان کے دوران نہ اتنا وقت تھا نہ اتنی فرصت کہ ہم ایسا کر سکتے یہ ہے آنے کے بعد میں نے اس کا احساس کیا اور میں اس میں کہنے کے لیے معذرت خواہ ہوں لیکن اس کے بغیر بات آگے چلتی نہیں قرآن کریم کی روشنی اور قوموں کی نفسیات کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے نساب و نظام تعلیم کو یک سر بدل دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کی ذہنی اور قلبی تربیت اس انداز کی ہو کہ وہ ان نظریات کی حامل قوم بن کر اُبرے یہاں جو حضرات برسر اقتدار تھے اسے حسن اتفاق سمجھیے کہ تحریک پاکستان کے دوران ہم کافلہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے اکثر کے ساتھ میرے مراسم یا کام اکام تعارف تھا اس لیے ان تک مجھے باریابی حاصل ہے میں نے ان میں سے ایک ایک بار اس تبدیلی کی اہمیت واضح کی اور اس مقصد کے لیے بلا مزد و معاوضہ اپنی حکیر سی خدمات بھی پیش کر دی وہ نظری طور پر اس سے اتفاق کرتے رہے لیکن ہماری بدقسم تھی کہ عمل ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ دیا نتیجہ اس کا یہ کہ ہماری آنے والی نسل جسے ہمارے دیکھتے دیکھتے ملت پاکستانیہ بن جانا تھا بے راہ رضی کی اسی قدیم حضا میں پرورش پاتی رہی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے مشرقی پاکستان کی نئی نسل کاملہ تن ہندووں کے گریفت میں تھی وہاں کا پورا نظام تعلیم ان کے ہاتھ میں تھا اس تعلیم میں وہاں اس قسم کے نوجوان پیدا کیے اس کی ایک ہلکی سی جھلک اس خط سے سامنے آ جاتی ہے جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایم اے فائنل کے ایک طالب العلم عزیز الرحمان نے عزیز الرحمان عزیز الرحمان نے روز نامہ ڈینک پاکستان کی سات مئی انیس تا انفتر کی یہ شاید میں شاید کیا تھا اس خط کا اردو ترجمہ حسب جائل ہے مسلمان ایم اے فائنل کا طالب علم عزیز الرحمان نام اور اس تعلیم کا اثر کیا تھا اندازہ لگائیے اس ایک خط سے وہ اس میں لکھا تھا لکھا تھا اس نے انیس سنتالیس میں تشکیل پاکستان کے ساتھ مغربی پاکستان کی طرف سے جو لہر ہماری طرف آئی تو اس سے ہم نے اپنے بنگالی تشخص کو فراغوش کر دی انجابیوں سندھیوں اور بہاریوں کے ساتھ خلا ملا کی وجہ سے ہم اس قدر بے وقوب بن گئے کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم اولاً مسلمان ہیں اور اس کے بعد بنگالی بہاری وغیرہ اس قدر بے وقوب بن گئے ہم اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سامراج ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان بھارس سے علیدہ ہو گیا تھا لیکن آج ہمیں قدر اتمینان کا سانس لینا چاہیے کہ مختلف اداروں کی کوشش سے خابیدہ بنگالیوں میں حرکت کے آثار نمودار ہو گئے ہیں ہم شریعت چیتنیا خبی رام سبحاش بوش بجائے سنگھ جیسے اپنے قومی ہیروز کو فراموش کر بیٹھے اور ان کی جگہ خالد تاریخ نوسا اور معاذ اللہ علی جیسوں کو اپنا ہیرو سمجھنے میں فخر محسوس کرنے لگ گئے ہم اپنے بچوں کا نام اپنی دبان کے بجائے ایک اجنبی دبان میں لکھنے میں خوشی محسوس کرتے تھے اگلا سن فکرہ عزیزہ نے من جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیے کہا کہ ہم نے اپنے دیش کے بگوان کو بھلا دیا اور اس کی جگہ ایک غیر ملکی خدا اللہ کو اپنا معبود تصور کر دی نام ابی تک قدید و رحمان تھا اور فرمارے قلیم کا اثر کیا ہوا کرتا ہے ہم نور اللہ اور خلیل اللہ جیسے ناموں پر ریج گئے اور ناغن اور خاغن جیسے سیدھے سادے ناموں کو اتحاق بیٹھے یہ ساتھ ان رنگین پشووں کا نتیجہ ہے جسے باہر سے درامت کیا گیا تھا باہر سے لیکن اب ہمارا بنگالی جذبہ آہستہ آہستہ بیلار ہوتا جا رہا ہے اس سے اسلامی قومیت کے بندن دھیلیں پڑھ دیں گے اور علاقائی قومیت کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے مشرقی بنگال کی اس روش کے تطبعوں میں وہ شخص لکھتا ہے انہتر میں کہ مشرقی بنگال کی اس روش کے تطبعوں میں مغربی پاکستان میں ہمارے سندھی بھائی بھی بیدار ہو رہے ہیں اور پہلے سندھی اور اس کے بعد کچھ اور ہے اگر ہم اسی طریق سے اپنے دیگر اہل وطن کے خیالات کو بھی متسر کرتے رہے کہ وہ جو رعاقیائی اور لسانی قومیت کو اسلامی قومیت پر ترجیح دیں تو مغرب کی عیسائی قوموں نے ترکوں کی خلافت کو کبھا کر کے جو کچھ حاصل کیا تھا ہم اس سے بھی زیادہ حاصل کر دیں گے یہ ہو رہا تھا آپ کے ملک میں پانچ سے برس پہلے سے کسی نے توجہ نہ دی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے مشرقی پاکستان کے بعد مغربی پاکستان میں ہندو مقابلہ تم سندھ میں زیادہ اثر رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ عزیز الرحمن نے یہ کہا کہ بنگالیوں کی طرح یہی جذبات سندھیوں میں بھی بیلار ہونے شروع ہو گئے ہیں ہندووں کے ان اخراج اور غلط نظام تعلیم نے سندھ میں کس قسم کی نئی تعلیم یافتہ نصب کو جلم دیا اس کا اندازہ ایک سندھی طالبہ مس نصیم تھل کے اس خط سے لگ سکتا ہے جو کراچی سے شائع ہونے والے روز نامہ حریت کی ہفتہ وار اشاعت بابت چار نومبر انیس سو اٹھ سٹھ میں شائع ہوا تھا اس میں اس طالبہ نے لکھا تھا وہ تو وہاں کی بات تھی کہا جا سکتا ہے یہ یہاں کی بات ہے کراچی کے روز نامہ میں یہ شائع ہو رہا ہے ہر سٹھ میں سوچئے کب سے یہ چیزیں چلی جا رہی تھی جس کا رونا ہم آج رو رہے ہیں اس نے لکھا تھا تو وہ اسلام اور پاکستان جو ہم سے ہمارا سندھ اور سندھی زبان چھینے ایسے اسلام اور پاکستان کو ہم اپنا بہترین دشمن سمجھتے ہیں انانیہ اخبار میں چھپ رہا ہے ہم کراچی سے شائع ہو رہا ہے یہ جھوٹ ہے کہ سندھ صرف اسلام اور اسلامی فلسفہ کی وجہ سے عظیم ہے سندھ کی عظمت سندھ کے سادہ لاو بہادر عوام ہے سندھ مہنجو داروں کوٹ بھی جان کے آثار قدیمہ اور لطیف سچل ایاز دیئم سندھ کی طرح کے شائعوں اور دانشوروں کی وجہ سے عظیم ہے وہ اپنی تعظیم کی وجہ سے عظیم ہے انیس سو اکتر کے علمیہ کے بعد اور اس قیامت سغراس کے پیش نظر جو وہاں کے بہاری یعنی غیر بنگالی مسلمانوں پر گزری سندھ کی ایک اور بیٹی رضالہ بلوچ اس کا ایک خط اخبار ڈیلی نیوز کراتی کی انیس اگست انیس سو بہتر کی شائعت میں شائع ہوا یہ جو بنگالی مسلمانوں کے ہاتھ ہو غیر بنگالیوں کے جو کچھ گزریوں اور بہاریوں کے نام سے جو منصوب کر دیئے گئے تھے تو کراچی میں مچارے کچھ بہت آگئے تھے تو وہاں یہ خط شائع ہوا ایک سندھی طالب ہے خط سنیئے اگر مشرقی پاکستان کے بہاری پاکستانی فہوز اور مرکزی حکومت کے بجائے بنگالی الیرگی پسندوں کی حمایت کرتے تو وہ آج بڑی پرمسررت حالت میں ہوتے لیکن انہیں نے سخت ہماکت کی اور پاکستان ایک پاکستان کے ساتھ وفاداری پر اسرار کرتے رہے اب اپنی ہماکت کی قیمت اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانوں کی شکل میں ادا کر رہے جہاریوں کی بدقسمتی داریسل اس دن شروع ہوتی ہے جب انہوں نے انیس سو چھاریس سنتالیس میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا اگر بہاری مسلمان ہندوستان کے ہندووں کے اندر جذب ہو جاتے تو وہ آج بہار میں آرام اور چین سے زندگی کے دن گزار رہے ہوتے ہیں ہندووں کے اندر جذب ہونے کے لیے انہیں صرف اس قدر کرنا پڑتا تو یہ صرف اس قدر کرنا پڑتا کہ اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم افتیار کر لے اب صرف اس قدر کرنا پڑتا صرف اس قدر کرنا پڑتا عزیزان امان سوچئے کہ اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے بات تو یہ صرف اس قدر کرنے کی تھی پھر توجہ اور کر سلید گاؤں سے آیا گرائی سپاہی کا دوست اس نے پوچھا کہ بھئی تم آیا ہے تو ہمارے گاؤں سے بھی ہو کے آئے ہو کہنا کہ ہاں ہو کے آ رہا کہنا کہ ہمارے گھر میں خیر خریت تھی کہنا کہ بلکل خیر خریت تھی اللہ کا چکر ٹھیک تھاک کہنا کہ بلکل ٹھیک تھاک کہنا کہ کوئی واقعہ کہنا کہ نہیں کوئی خاص واقعہ تو نہیں وہ ایک چھوٹا سا کتہ تھا ہمارے باپ کے پار بکھا تھا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ مر گیا ہے کہنا کہ وہ تو بڑا خوصورت پتہ تھا وہ بڑا معبول تھا میرے باپ کا وہ کیسے مر گیا کہنا کہ وہ اندر بدا ہوا تھا وہ کوٹھے کی چھاٹ گر گئی تو اس کے نیتی آ گیا نہیں کہنے لگا کہ اس نے وہ ایک ٹوپ مر گیا تھا مارا تو اس کا گوشت زیادہ کھا لیا ہے اس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا تو وہ مر گیا کہنا کہ وہ اونٹ تو ہمارے گھر میں ہوا کرتا تھا گاؤں میں تو وہ ہمارا اونٹ کیسے مر گیا کہنا کہ وہ اندر بدا ہوا تھا کوٹھے کی چھت گر گئی اس کے نیچے اونٹ آ گیا تو اونٹ اس طرح سے مر گیا کہنا کہ وہ چھت کیسے گر گئی وہ تو اچھی خاصی نہیں ابھی چھت سی کہنا کہ وہ چھت کیوئے پہ بہت زیادہ اصل میں آدمی آکر بیٹھ گئے اور انہوں نے سوچا نہیں کہ بول زیادہ ہے اور اس ان کے بوز سے وہ چھت گر گئی کہنے لگے کہ وہ آدمی چھت کے اوپر آکر کیوں بیٹھ گئے گاؤں میں اس قسم کا اجتماع ہوتا ہے ہم تور پر چھتوں کے اندر اجتماع ہوتا ہے تو کیا تھا کہنے لگے چھتا بھائی تھا تمہارا اس کے قنیوں کا ختم تھا تو اس کی وجہ سے وہ لوگ آئے تھے تو وہ چھت پر گت گئیں کہنے لگے بھائی میرا وہ چھتا تو بڑا اچھا تھا خصوص تھا تندرست تھا ہوا کے اندر اجتماع ہے جس کو ماں کا دودھ نہ ملے بچہ بات کیسے ساکتا تھا کہنے لگے معا کا دودھ نہ ملے ماں میری کیا ہوا نہیں کہم کہ کیا ہوا سی ا جی سی بہت ہے کہ بیوہ کی زندگی بھی ان کو بھی زندگی ہوتی ہے ویسے سب خیر خریدہ دکھتا ہوں جنہا کتا سی بلونگڑا دیئے بیسا ہے وہ مر گیا خیر صحیحیت ہے عزیز آن ایمان کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا بالکل کچھ نہیں صرف اسلام چھوڑ کر اندو دھرم اختیار کرتی اگر وہ ایسا کر لیتے تو دو قومی نظریہ کا سوال ہی بیدا نہ ہو ہندوستان میں ایک ہندو کام ہوتے اب بھی پاکستان میں رہنے والے مہادرین کے سامنے دو راستے کھلے ہیں یا تو وہ ہندو دھرم اختیار کر کے ہندوستان واپس چلے جائے اور وہاں ایک عظیم طرف کی پذیر قوم کا جزب بن کر رہے ہیں اور یا پاکستان میں سندھی بن کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک بہت چھوٹی سی قوم کا جزب بن جائیں گے لیکن بہارہار پھر بھی بات جائیں گے ان کی جلازانہ علانہ تشخص ہوئے ہیں یہ ہے ان کی بربادی کا باعث سوچتے ہیں اب آپ کمیشن بٹھاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹی کیا یہ تھا عزیزان امان اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ جو ہماری درسگاہوں میں ہماری نئی نسل کو دی جا رہی تھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے میں ان تمام نظائر کو اور باب حل و عقد کی خدمت میں پیش کرتا رہا ان میں سے بعض حضرات کی کشادہ لگہی مجھے نرم گرم باتے کرنے کی بھی جرت دلا دیتی تھی میں ان سے باشگاف الفاظ میں کہتا کہ آپ پاکستان کی بہبود اور ترقی کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں سر بجا اور درست لیکن آپ یہاں جس قسم کی قوم تیار کر رہے ہیں اس کے ہاتھوں مجھے خود پاکستان کا وجود خطرے میں نظر آتا ہے نہروں پلوں سڑکوں منڈیوں بینکوں کارخانوں سے کہیں زیادہ اہمیت ان درستگاہوں کو حاصل ہوتی ہے جن میں نئی قوم زیر تعمیر ہوتی ہے ان درستگاہوں میں جس قسم کی نسل پرورش پا رہی ہے جب وہ آگے بڑھ کر قوم بن جائے گی تو وہ تواہی مچا دے گی اور یہ ریلے سر کے نہرے سب دھری کی دھری رہ جائے گی لیکن اسے انہوں نے بھی انسنی کر دیا اور قوم اسی نہج پر تیار ہوتی رہی یہ کچھ تو ہماری نئی نسل کے ساتھ ہو رہا تھا جہاں تک ہماری سابقہ نسلوں کے بقیات کا تعلق ہے جنہیں ہم مسلمانوں کی وہ قوم کہہ سکتے ہیں جو تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان میں موجود تھی ان کے دل میں مذہب کی عقیدت بڑی فختگی سے پیوست ان کی صورت میں سوال یہ سامنے آتا ہے کہ مذہب کا صحیح تصور کیا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کا جو تصور بنیادی طور پر علامہ اقبال نے پیش کیا تھا اور پھر قائد عاظم نے اس کا عام ترچہ کیا اس کی روح سے اسلام ایک مذہب دہی عبدین ہے جس کے احاطے میں دنیاوی زندگی کا ہر شعبہ آ جاتا ہے ہندو نے اس حقیقت کو بھاپ لیا تھا عزیزہ نے من بڑی غور سے سنیے یہ تمام یہ جو اسباب ہمارے ہاں کے پوشیدہ تھے ہماری نگاہوں سے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے آپ دیکھئے ان کا سراغ لگائی ہے کہہ جائے کہ ان کا سراغ ملتا ہے ہندوستان میں ہندوستان کے ہندو نے اس حقیقت کو بھاپ دیا تھا اس خطرے کی روک تھان کے لیے انہوں نے سوچا یہ تھا یعنی شدی کا ان کی شدی کی تحریک بری طرح سے ناکام رہ گئی تھی انہوں نے سوچا یہ تھا کہ مذہب کا ایک ایسا مقہوم پیش کر دیا جائے جو مسلمانوں کے قدیم مذہب پر اس طبقہ کی جذبات کی تسکین کا سامان تو فراہم کر دے لیکن عملاً وہ ایک مفلوج قوم بند کر رہ جائے اس زمن میں پندک جواہر لار لہنو نے مشہور برمو سماجی رہنماء شریک کیشت چندر سین کی ساد سالہ برسی کی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان میں اسلام ایک غلط طریق پر آیا کی محمد بن قاسم کے راستے سے جو آیا وہ کہتا تھا کہ یہ ایک غلط طریق پر آیا بھئی ہما ان ہر دو متضاد تصورات زندگی اسلام اور ہندو مت میں انتزاج پیدا کرنے کے لئے ایک کو دوسرے میں جذب کرنے کا عمل شروع ہو گیا یہ سلسلہ گرونانت اور بغت قبیر جیسی شخصیتوں اور اکبر جیسے بادشاہوں کی کوششوں سے کافی ترقی کر گیا اس کے بعد یہ کوشش مان پر گئی لیکن یہ سلسلہ بالکل منکتے نہیں ہوا راستہ راستہ آگے بڑھتا رہا لیکن قبل اس کے کہ یہ منظر مقصود تک پہن جاتا ایک بیرونی طاقت ہندوستان میں آ پہنچی اور اس نے اس تاریخ کو روک دیا آگے بڑھنے غور فرمایا تاریخیں ہو کہ جو رام بھی ہو رحیم بھی ہو والی تاریخیں جو ہیں یہ جنہیں آپ یہ بغت قبیر اور اس جیسے یہ سوزناس اور ان کے آج آپ دوہوں کو قبیتوں کو اس طرح سے آپ کے تمام ذرائع ابلاغ ریڈیو ٹیلیوین ڈرامے آپ کے پروگرام گیت نوگ گیت جو پیش کر رہے ہیں وہ ان تمام کے وہ نوگ گیت ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں آج آگے چند کہ میں بتاؤں گا کیا سازش آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یہ انیس سو انتالیس کی بات ہے فندر جواہر نال نہر نے انیس سو انتالیس میں یہ کہا تھا کہ مسلمان شب ہو کہ ہندو دھرم نہیں اختیار کرے گا بہت سخت جانواقعہ ہوا ہے اس کے اسلام کو اس طرح سے تم مدہم کر دو کہ ہندو مرچ اور اسلام میں تمیزی باقی نہ رہے اور اس کے لیے یہ جو سنسلہ شروع کیا گیا تھا اس کا احیاء ضروری ہے یہ انیس سو انتالیس کی بات اسی سال سبیس مارس کو دیوان نالٹن نوون رائے نے اپنی ایک نشریت تقریر میں کہا کہ تصوفی میں دنیا ہے جس کی روح سے یہ امید ساتھ کی جا سکتی ہے کہ تمام اہل ہند قومیت وحدہ کے رشتے میں پروے جائیں گے اور یہی چیز ہندوستان کی سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل کے صحیح حل کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے اور فرمانہ ہے جن کیزوں کو اتنا تقدس آپ کے ہاں حاصل ہے وہ کس سازش کے برگوبار ہیں ہندو انیس سو انتالیس میں اس نفیجے میں پہنچ گیا تھا اسلام کے اس تصور یا تصور کے لیے سندھ کی سرزمین بڑی سازدار تھا کیونکہ وہاں ہندووں نے اس سے بہت پہلے اسے ایک تحریک کی شکل دے رکھی آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ سندھ کے بڑے بڑے صوفیاء فقراء اور سرمسکوں کے مریدوں میں ہندووں کی بڑی کثیر تعداد اور ان کے مزارات اور خانقاہوں کی تولیت پر ان کا اثر غالب معلوم نہیں اب وہاں کیا کیفیت ہے لیکن اسلام کا یہی تصور ہے جو وہاں کی فضا پر عام طور پر مسلط ہے اور جی ام سید جو سندھ کی علیبگی کے جراسیم عام کر رہے ہیں وہاں اسی اسلام کے احیاء یا فروب کی کوششوں میں مصروف ہے انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے سندھی زبان میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ جیسا میں نے دیکھا کہ عنوان سے شائع ہوا تھا انہوں نے اس میں پہلے صحیح اسلام کے بنیادی مسلمات کی مخالفت اور تبدید کی بلکہ ان کا مذاہب اڑایا اور اس کے بعد کہا جی ام سید نام ابھی تک وہی لیتے جنے جا رہے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ صحیح ترین تصور حیات تصورت ہے جس کا اہم اصول وحدت مذاہب ہے وحدت مذاہب تصورت ادم تشدد یا اہمسہ کا حامی ہے گاندی کے فنسے کا نون وائلنٹ وہ حق و صداقت پر کسی مخصوص گروہ کی اجارہ داری تصور نہیں کرتا یہ کہ عبدین ہی خدا کے نزدیک یعنی اسلام ہی خدا کے نزدیک عبدین ہے وہ کہتا ہے وہ اس کی نسی کہتا ہے تصورت وہ کسی بھی مذہبی اقتصادی اور سیاسی نظریہ کو حرف آخر جان کر اس کی اندھی تقلیب سے گروہ کرتا ہے سوچ لیا آپ نے دیکھ لیا تصور کے معنی کیا ہے مقصد اس کا کیا ہے جس کے سید نے اسی کتاب کے آخری صفحے پر لکھا ہے کہ صوفی مذہب و عقیدہ کی بنیاد پر قومیت استوار کرنے کے خلاف ہے اور مذاہب کے موجودہ تصورات کو درست نہیں سمجھتا وہ مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے علیدہ رکھنے کا حامی ہے ان تصورات کو میڑانے کے بعد یہ اسلام کا احیاب مقصود تھا اور پاکستان وجود میں آیا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ نیشنلزم کے روپ میں آپ کے سامنے نہیں لایا جا رہا اسلام کی ایک شکل تصورت جو آپ کے ذہن میں راست کی گئی ہے کہ مغزے دین یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہے یا اگر عام کر دیا جائے تو یہ سارے علیمگی کے تصورات اور اسلام اور سیاست کو یقیہ کرنے کے نظریات سارے کے سارے خود مٹ جائیں گے یہ تحریک پاکستان میں آپ کے ہاں یہ جاری ہوئی ہوئی ہے بیس برس تشکیل پاکستان کے بعد پاکستان کے بنیادی نظریات کے خلاف یہ جراسیم سندھ کے خطہ زمین تا کی محدود نہیں رہے بلکہ اسے عام کیا گیا اور بڑی شدت سے ٹھلایا گیا جن حضرات نے تقسیم ہند کا زمانہ دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں مرجع خلائق مزارات اور صوفیہ کی درسگاہیں موجود تو تھی لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے سلسلے میں منائی جانے والی تقاریب اور ان میں شمولیت اختیار کرنے والے ظاہرین اتنے پر حجوم نہیں ہوتے تھے میں نے کہا ہے کہ جن حضرات نے وہ دور دیکھا وہ جانتے ہیں تو میں تو اس دور کا انسان ہوں اور اس دور میں تو سوزخ کے اندر اتنا کھڑا ہوا تھا کہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہر جنہ رات کی رات میری داتا گنڈش کے مزار پر گزرتی تھی ساری رات کا چلہ کیا کرتا تھا یہاں لاہور میں آ کر لیکن اس کے باوجود میں نے معلوم ہے کہ یہ خال خال کہیں اس قسم کے مزارات اور اس قسم کی خانقائیں تھی میں ایک ایک خانقہ کو جانتا ہوں ایک ایک مزار کو جانتا ہوں کہ اس زمانے میں میرا یہ مذہبی عقیدہ تھا کہ سوزخ کی روز کے کہ ہر مزار پر آزری دیتا تھا ہر خانقہ کے عمر جاتا تھا میں گناہ سکتا ہوں کہ اس وقت خود اس یہ آر میں کتنی خانقائیں تھی پورے پاکستان میں کتنی اس قسم کے مرجع اخلائق مزارات تھے بہت کم کا نت اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس اٹھائیس سال کے عرصے میں یہ سلسلہ کہوں تک پہن چکا ہے اب ملک کی ساری فضائص سے معمور ہو چکی ہے اسے اسلام کی سب سے بڑی خدمت کے طور پر سخریہ پیش کیا جا رہا ہے حرماب حضوموں کی طرف سے بھی اوقاف کے نظام کی طرف سے بھی کوئی جگہ خالی جہی جہاں ان مزارات کی نمود نہ کر دی گئی ہو ہوتے ہی نہیں تھا اے وہیں تھے جہاں بڑھا کے انہوں نے تادر تڑھائی دیوہ بالیاں چندہ لائے کرس کی کا قوالی کرائی حضرت صاحب بن گے صاحب جگہ جناب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نمود ہوتی چلی جا رہی ہے میرے سامنے عزیزہ نے من میں شاہد ہوں ان کیوں کا میں نے ارز کیا ہے کہ میں نے اپنے اس عقیدے کی روح سے ان مزاروں کی اوپر راتوں کو چلے کہتے ہیں میرے اب تک مجھے ایک ایک یاد ہے مزاروں کہ کہاں ہوتے تھے اور اس کے بعد یہ جو بنے ہیں میری حیرت ہے میرے سامنے یہ سب کچھ بنا ہے اور اب ان مزارات کی نمود نہ کر دی گئی ہو سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں آتا جب ان کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی تقریب نہ منائی جاتی ہو قرص میلے حوالیاں مشاعرے مزارات کے غصل اور چادرے چڑھانے کی تقاریب نظر و نیاز کی لے گئے چڑھاوے قیمتی پتھروں کے فرش مرسط چھتے چاندی اور سونے کے دروازے اور نہ معلوم کیا کیا جن کا نہ اس سے پہلے کہی وجود تھا نہ اس قدر نمود اب یہ چیزیں یہاں کہ عالمگیر مذہب کی حقیقت اختیار کرتا چکی ہیں انتانیس میں جو آرلال نے یہ بات کہی کہ اگر میں کانا جاتے ہو اس مملکت پاکستان کے جدہ کانا نظریہ اور تصور کو تو اسلام تصور کے رن میں بیش کرو ان کے ہاں عزیزان من وہ تو وہاں ناکام رہا ہم نے یہ حکام جام کر دی اس قریب اور اس کے خلاف لب کچھ آئی کیجئے تو کفر کے فتوی اور نامعلوم کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے اس سلسلے میں یہ حقیقت اور بھی قابل غور ہے جی بڑی قابل غور ہے یہ حقیقت جو اب بیان کر رہا ہوں میں کہ قوم کے نام لہا ترقی پسند دانشوار کمیونس سوشلس جو خدا اور رسول تک کے ملک اور اسلام کا مذہب کا اڑانے میں پیش پیش ہوتے ہیں وہ بھی ذوق شوف سے ان تقاریب میں شامل ہوتے اور بڑے جوش و فروش سے ان میں حصہ لیتے ہیں ہے نا یہ حقیقت کبھی سوکیے آپ خدا کا منکر اور یہ مقربین مارگاہ خدا غندی کے یہ مریب کمیونسٹوں یا سوشلسٹوں کی تکنیک یہ ہے کہ معاشرہ کے نوجوان طبقہ میں فہاشی بداخلاقی اور قانون شکنی کے رجحانات عام کرتے جائیں تاکہ ملک میں ہر طرف خلفشار اور انتشار پہلا پھیل ہو جائے اور دوسری طرف مذہب پرست طبقہ کو ایسے مشاغل میں الجھاتے کرے جائیں جن سے وہ عالم کردار سے یک سر بیگانہ ہو جائیں اور دنیاوی یا سیاسی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں کیونکہ یہ لوگ کسی اخلاقی قدر کے قائلی نہیں ہوتے اس لیے وہ اپنے مقصد سے حصول کے لیے ہر ہر با استعمال کر لیتے ہیں اور ہر رنگ کا بحروب بھر لیتے ہیں مثلاً میں بلا سند و دلیل کوئی بات نہیں کیا کہتا چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ خدا اور رسول کے منکر اور ملحض اور دہریہ ہونے کے باوجود اہل اللہ کی مجالس میں شریک ہوتے صوفیہ کی تقاریب میں بڑھ کر کر حصہ لیتے حتیٰ کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ملتد ہونے والے مشاعروں میں ناتیں پڑھتے بھی نظر آ جائیں گے مثال کے طور پر جوش ملی عبادی کو دیکھئیے ساتھ جب تک ایک محسوس مثال نہ پیش کی جائے نظری بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی زیدہ نے مان یہ بھی صنف کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو میں نے عرص کیا وہ اپنے آپ کو کھلے بندوں خدا کا منکر کہتے تقسیم سے پہلے نام لینا پڑا بڑی تلخی سے نام میں لے رہا ہوں دینے چاہتا اس قسم کی سنجیدہ مقدس معافلوں میں نام تک بھی لیا جائے لینا پڑتا تقسیم سے پہلے انہوں نے اپنے ماہنامہ کلیم کی ایک اشائط کلیم ان کا ایک ماہوات پرچہ نکلتا تھا ان کی ایک اشائط نومبر انیس سو سنتیس میں عزیزہ نعمان میں جو رونا رویا کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی تاریخ ہی نہیں مرتب کی گئی سازش ہے بہت بڑی کسی تاریخ آنے نہ پائے آپ کے سامنے اس تاریخ میں یہ واقعات درج ہوں گے نہ یہ یہ بہت بڑی سازش ہے اور اگر کہیں اب اس کی تاریخ ہوتی ہے خائد اعظم کے سوانِ حیات پاکستان کی تاریخ نظریہ پاکستان کے متعلق قوم کو روشناس کرانے کے لیے تصانیف اس کے لیے اب وہ آ رہے ہیں جو برسیاں برسیاں نہیں سالنا میں اب بنانے کے لیے جو تقریبیں آ رہی ہیں یہ ساری تاریخیں اور خائد اعظم کی سوانِ حیات نظریہ پاکستان کے متعلق یہ مسلمات تصانیف یہ سب ان لوگوں کے سپرد کی جا رہے ہیں جو خدا اور رسول کے منکر ہیں تو انیس سو سینٹیس نومبر کی اشائیت میں اپنے رسالے کلیم میں اس شخص نے یہ لکھا تھا معاذ اللہ معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشد کہ عظیم الشان پیغمبروں کی حسرتناک تاریخیں اور ان کی پاکیز زندگی کے حوصلہ شکم حالات ہمارے سامنے ہیں اور ہم سے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ انسان کی دکھتی ہوئی رکھ کا کھیڑنا کس قدر بے نتیجہ اور خطرناک ہوا کرتا ہے مذہب کا بیان ہے کہ خدا نے انبیاء کے ذریعے نو انسان کی اصلاح کرنی چاہی تھی کرنی چاہی تھی اور اس سلسلے میں ہزاروں نہیں لاکھوں انبیاء مبعوث فرمائے تھے مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا جواب مجھ سے طلب نہ فرمائیے عام انسانی حالات و محلانہ حق و دیش کا جرہ اندازہ لگا لیجئے کہ انسانیت کا خواد عظم کس راستے پر گامزان ہے اور عزیزان امان جرت نہیں میں اپنے آپ میں پاتا کہ ان کی اس نظم کو بھی پیش کرو اس کا آخری مصرہ یہ تھا وہ نظم تھی خدا کی ناکامیہ یہ انوان ہر نبی کی زندگی کے متعلق لکھ کے اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہ بھی ناکام رہا ہے یہ بھی خدا ناکام رہا ہے یہ بھی ناکام رہا ہے آخری تیز تھی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے کہ جس خدا کی ضرب آخر بھی اچھٹ کر رہ گئی خدا اور اس کے رسولوں کے متعلق یہ خیالات نہ کہہ یہ رہا تھا ان لوگوں کی حالت کیا ہے بڑی سادس کے ساتھ یہ کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اور رسولوں کے متعلق ان کے یہ خیالات اور آپ کو یادہ کسی نے بھی اس سے پہلے یطلو اسلام کے علاوہ کسی نے یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی ہوگی کہ یہ لوگ کیا وہاں لکھتے اور کیا کرتے چلے آرہے ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں خدا اور رسولوں کے متعلق یہ خیالات اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ محرم کی مدلسوں میں کس طرح جھوم جھوم کر مرسیہ پڑھتے اور اللہ امت اللہ علا محمد وعال محمد کے نعرے بلند کرتے ہیں اپنے اسی ماہنامہ کی دسمبر انیس سو سنتیس کی اشایت میں انہوں نے مذہب اور وطنیت کے متعلق ان خیالات کا اظہار کیا تھا کہ اپنے آپ کو مسلم یا ہندو پہلے اور ہندوستانی بعد میں کہنا جو ریاضی صدافت اور فطری قانون کے بھی خلاف مذہب زیادہ سے زیادہ ایک ذہنی لباس ہے اور لیکن قومیت اور وطنیت تو ہمارے بدن کی جلد ہے بدن کی جلد کیسی قومیت تو ہمارا گوشت اور ہمارا خیر ہے لباس تو ہر وقت بدہ جا سکتا ہے یعنی مذہب لیکن پوست اور خمیر کو کون بدل سکتا ہے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ قومیت اور وطنیت ایک ایسی قدرتی چیز ہے جس کا تبدیل کر دینا طاقت بشری سے باہر ہے کوئی نے اس شخص سے پوچھتا کہ تم انڈین نیشنالیٹی کو چھوڑ کے جو اب قومیت پاکستانی اختیار کر لی ہے یہ تو تم کہتے ہو طاقت بشری سے باہر ہے تو کوئی معذرائی طاقت تم سے یہ کچھ کرا رہی ہے جہاں مذہب اور قومیت کے متعلق اس عقیدے کے باوجود یہی شاعر انقلاب اس مملکت کے زیر سایہ عاطفت اس کے مرکز میں بیٹھے پر ورش پا رہے ہیں جو مذہب کے نام پر حاصل کی گئی ہے اور جس کے دستور تک میں یہ شق موجود ہے کہ مملکت کا مذہب اسلام ہے ان حضرات کی یہی ٹکنیک ہے دھنجنا دیا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بقا کی جد و جہد سے آگے بڑھ کر اپنی سر بلندی کی جد و جہد پہ آغاز کر رہے ہیں اور یہ آغاز اس لمحہ ہو رہا ہے جب سرزمین ایشیا میں ویتنام اور کمبوڈیے کے مجاہدین نے وقت کے افق کو اپنے خون کی شعاؤں سے سرک کر دیا ہے جن نظلی دشمنوں سے ہمیں سابقا ہے ان سے نپٹنے کا راستہ روشن ہو چکا ہے یہ پیام دے رہی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ اگر پاکستان کو جینا ہے اور سر بلند ہو کر جینا ہے تو اسے ایشیا کے افض کا پبری ہوئی سرخی سے اپنی مانگ بھرنی ہوگی اور اس سرخی میں اضافہ کرنے کے دیے اپنے لہو میں نہانا ہوگا آزادی اور انصاف کا یہ سورج تاریخ کی تاریخیوں سے ابر تو آیا ہے اب اسے جتنی جلدی ہم اپنی روحوں میں اتار لیں اچھا ہے جتنی یہ اعلان کسی پرائیوٹ شخصیت نے اپنی نگی معفل میں نہیں کیا تھا تنجاب کے سابق وزیر اعلی محمد حنیف رامے صاحب نے صوبائی پارلیمنٹ کے اجناس میں انیس سو پچھتر چھتر کا بجڈ پیش کرتے ہوئے بابانگ دہل یہ اعلان کیا تھا اور جو اس زمانے میں عام اخبارات کی اندر شائع ہوا تھا اور اس کے تھوڑے ہی دن و بعد قوم کو یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر اب اس سوشلزم کا راستہ روکا گیا جس کے بارے میں ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے سمجھ لیا یہ تحلیق جو ہے توشلزم کی بات اسلام کے حوالے سے کرتے ہیں تو اگر اس کا راستہ روکا گیا تو پھر اس ملک میں کمیون آ جائے گا یعنی اگر تم نے جھٹچے کا گوشت نہ کھایا تو پھر خنزید کھانا پڑے گا جی جلدی سے کھانے دی ورنہ وہ کھانا پڑے بات اسلام کے حوالے سے کرتے ہیں اور مانگ ہماری ایشیا سے نمودار ہونے سرخ صویرے سے بھرتے ہیں جہاں تک جمہوریت ہماری سیاست کے منشوری دعوے کا تعلق ہے اس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ جمہوریت ہماری اصل منزل سوشلزم کے حصول کے لیے پہلے پڑاؤ کی حقیت رکھتی ہے سوشلزم کے قائد یہ جانتے ہیں کہ سوشلزم کا انقلاب ہمیشہ دو منزلوں میں آیا کرتا ہے پہلا مرحلہ قومی سطح پر جمہوری انقلاب مکمل کرنا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ سوشلسٹ انقلاب ہے سوشلسٹ انقلاب کبھی پہلے مرحلے پر نہیں آتا تو گویا جمہوریت ہماری سیاست بھی اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ تھا یہ بھی انہی رامح صاحب نے یہ فرمایا تھا تھا زور سے کہتا ہوں اب میں ہوتی ہے فرمایا تھا میری بچون کی تعلیم میرے دادہ رحمہ کے زیر تربی اتصائی آتفت ہوئی انہی سے میں نے یہ تعلیم پائی قرآن کریم میں اب تک مجھے یاد بہت چھوٹا تھا وہاں یہ آیا کہ کافر مسلمانوں پر کبھی خضبہ حاصل نہیں کر سکیں اس کے بعد قرآن کریم میں انہوں نے لادہ جان نے مسلمانوں کی مومنین کی خصوصیات ایک ایک کر گنائیں میرے سامنے لائیں میں نے سننے کے بعد ان سے کہا کہ دادہ جان یہ اگر مومنین کی خصوصیات ہیں تو مجھے تو آج پھر یہاں دنیا میں کوئی مومن نظر نہیں آتا تو وہ جو وعدہ تھا خدا کا کہ کفار کبھی مسلمانوں مومنین پر غالب نہیں آئیں گے جب مومن ہی اس خصوصیت کا نہیں ہے تو پھر تو یہ کھا جائیں گے ہمیں مجھے اب تک یاد ہے ان کا فکرہ ساری عمر بیٹا بات تو تم نے یہ ٹھیک کہی ہے لیکن مطمئن کہو کہ اگر آج تمہیں کہیں کوئی مومن خالص نظر نہیں آتا تو شکر کرو کہ کافر صادق بھی آج کہیں نہیں نظر آتا بڑی عجیب بات تھی آج بات تو خطرہ کی بات نہیں ہے یہ کالی ابھی انہوں نے مجھ کیوں ان کے اندر یہ بجٹ کے پارزی من کے اندر فہا تھا علامہ اقبال نے بال جبرین میں ایک نظم دکھی ہے بڑی عظیم نظم ہے وہ تقدیر کے عنوان سے بال جبرین میں ہے یا ضرب خلیم میں ہے بڑی عمدہ نظم ہے تبلیس نے جب سجدے سے انکار کیا تھا تو پہلے دلیل بھی تھی کہ آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا آدم مٹی سے افضل ہوتی ہے لہذا افضل مفتول کے سامنے سیدھا نہیں کر سکتا یہ ایک ریشن دلیل تھی ریزن تھا جب اس کے بعد یہ دھتارا گیا کہ جو شخ کہ کہا گیا راندہ اگر گا بات تو یہ کیوں سجدہ نے کیا ہمارے حکم کی معاصیت کی اس نے کہا کہ بارے الہ میں کون ہوں یہ کرنے والا تو قادر مطلق ترے حکم کے بغیر تو ایک ذرہ بھی نہیں اپنی جگہ سے ہل سکتا یہ تو ترے حکم تھا تو نے مجھ سے یہ کرایا میں کہا یہ کرسکتا تھا اس پہ انہوں نے بڑا پردست یہ کہا ہے اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بات تو تم نے کہی ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں یہ اس نے کرایا تھا یہ بات انکار سے پہلے تمہارے ذہن میں تھی یا انکار کے بعد وہ کہتا ہے انکار کے بعد وہ کہتا سوڑے نوی دیرہ دیرہ ظالم اپنے شولہ جولہ کو خود کہتا ہے دودھ اگر اسی بات کی اوپر تو رہتا کہ میں اس میں دندہ دار ہوں میں نے اپنے ارادے سے ایسا نہیں کیا تو مومن نہیں بنتا تھا کافر کے بن جاتا کافیت ہے ناظرات کی عزیز عنیمان انکار سے پہلے کے بعد وزارت سے پہلے کے بعد مال وہ کہتا تھا مال مل اللہ انہیں کہلانے عزیز عنیمان یہ کل کہی گئی تھی میں ان سیاسیات میں شخصیات میں نہیں آیا کر تھا یہ شخصیات نہیں یہ ایک تحریک ہے جو آپ کے پاکستان میں بڑے جور سے چل رہی ہے اور اندانہ لگا لی ان کا جو کل یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ اس کا اگر راستہ روکا گیا تو پھر پوچھو نہیں کیا یہاں انقلاب ہوگا اور کیا آرہا ہوگا آج ہی ان کی یہ قیفیت آپ نے وہ پریس کانفرنس وہ دونوں کی کٹھی پڑھ دی ہوگی نا کہا آکے مل بیٹھے ہیں تو ایک سے کہا گیا اسلامی سوشلزم وہ کہتا ہے اسلامی سوشلزم کوئی شاہی نہیں ہے تو ایسے من کر دونوں کٹھے بیٹھے وہ ان سے کہا گیا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ سوشلزم اسلامی سوشلزم نے قوم کو خان خواہ کے بیکار جھگڑوں میں اجاز دیا ہوا ہے ہم آئندہ جو اپنے ہاں کی بولیسی کریں گے اس میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہوگا ساتھ چال گئی معاملہ خطر وہ موز تنگ ان کو کہا کرتا تھا پیپر ٹائگر مخالفین کو اکمال ان کو شیر کارین کہا کرتا تھا تو شیر بھی نہیں نکلتے یہ قوم ملحیصل قوم جب کردار کی پستی پہ چلی جائے تو ان کے ہر یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان میں بھی یہ چیز نہیں کہ اپنے اس کفر نہیں اخلاص ہو ذرا سی چیز ادھر سے حالات تبدیل ہو سارے نظری سارے مسئل جو بنیادی تصورات کہا کہ گناہ جا رہے تھے دو برس سے یہ کتنے برس سے یہ اس نظر کے لات قوم کو یہ دے رہے تھے وہ ایک ہی دھکتے اندر صاحب ساری کی ساری امار دھائے گئی کانوں پہ آیت رکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ حسین نہیں بندہ حسین نہیں وہ دعوت نے مرہ اندر شیئر رکھا کہ یہ عاشقوں کا حجوم جو تھا وہ اتنا انہوں نے گھیرا جا کے قرآن اٹھا رہے ہیں کہ بندہ حسین نہیں بندہ حسین نہیں تو قرآن اٹھا رہے نے باگستان ٹائمز کی تئیس اکتوبر کی اشائط میں ایک مضمون لکھا ہے ہائی ایلیکشن فال آؤٹ اس میں انہی کے کردار پر تشتنقید کی گئی ہے مجھے اس سے واسطہ نہیں اس میں انہوں نے لکھا یہ ہے مسٹر رامے has a fairly good command of the political and economic ideas of مسٹر غلام محمد پرویز کہ مسٹر رامے کو مسٹر غلام محمد پرویز کے سیاسی اور معاشی نظریات کے اوپر اچھا کمان حاصل ہے جانتے ہیں اور آگے لکھا ہے کہ with whom he wants for a time associated in the طلوع اسلام movement مسٹر حنیف رامے جو پرویز صاحب کی طلوع اسلام تاریخ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں ایک وقت میں میں یہ ارز کر دینا چاہتا ہوں ان کی اطلاع کے لیے آپ احباب کے سامنے شہادت دیکھیں کہ مسٹر حنیف رامے کبھی طلوع اسلام کی تاریخ کے ساتھ وابستہ نہیں رہے اور میں سمجھ کہ اللہ تعالیٰ کے جو مجھ پر اتنے احسانات ہیں ان میں یہ بھی ایک احسان ہے کہ اس جگہ جگہ تاریخ کے ساتھ نہیں عزیز عنیمان طلوع اسلام اور اس کی تاریخ اور اس کے ساتھ وابستہ حباب ان کے کریکٹر کی یہ قفیت نہیں ہوتی پہلا پرچہ طلوع اسلام کا ایپرل 1938 مشاہ ہوا تھا قائلیں موجود ہیں وہ پرچہ دیکھ لیجی اور اس کے بعد اس تمام دوران میں کتنا لمبار سا گزرا ہوا کتنے حرات کتنے تذکیرات کتنی تبدیلی کتنی فضائیں کتنی سیاستیں جی سب کچھ بدلا آج آپ طلوع اسلام کا اصدوبر ان لشہ پٹیٹر کا پرچہ اٹھا کے جے کی اور ایپریل اٹھتا تھی جو بات اس وقت کہی گئی تھی وہی بات آج کہی جا رہی ہے وہی ہے کیونکہ وہ نہیں بدلتے اس لیے سوال نہیں ہے کہ طلوع اسلام کے اندر بیس قسم کی تعلیم کی آج ہے لہذا یہ جو چیز ہے کہ کل تک سوشلزم ہی تھا آپ کے ہوں کا راہ نہ جائے آج کانوں پہ آپ دھر کے کہا جارہا ہے کہ یہ کوئی طلوع اسلام میرا دوست میرا رفیق اس تاریخ سے وابستہ کوئی شخص بھی کوئی بات نہیں کرے بہرحال یہ تھا تاریخ پاکستان کا پہلا ستون مجود پاکستان کی امارت کا دوسرا ستون یہ تھا کہ مسلم قومیت کی بنیاد دین کی وعدت ہے وطن کا اشتراک نہیں اور دین کی وعدت کا اولی مفہوم یہ ہے کہ مسلمان مختلف قومیتوں میں نہیں بڑھ سکتے اس نظریہ کی بنا پر اور کچھ نہیں تو قامز کم مغربی پاکستان کے مسلمانوں کو ایک مستقل قوم قرار دیا جانا ضروری تھا وعدت دین کو بھی چھوڑیے قامز کم وعدت وطنیت کی بنا پر بھی آپ نے غور فرمایا میں کیا عرض کیا بنیاد اسلامی تو یہ تھی کہ ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر تمام روح زمین کے مسلمان ایک قوم کامز کم بہرحال اب مغربی پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہی وہ تو ایک قوم اور یہ جگرافیائی حدود کی اندر بسنے والے ایک قوم یہ تو جو سیکلر جمہوریت آپ کے یہاں کی ہے اس میں بھی یہ مسلمہ ہے لیکن یہاں دیکھئے کیا کیا سازش کہاں سے آئی مشہور روسی مسنف گانکو ویسکی نے اپنی دو کتابیں تاریخ پاکستان اور پاکستان کے عوام روسی مسنف پاکستان پہ کتابیں لکھ رہا جی ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آج مانگ کیوں ہو کیا بات کیا یہ اتنا آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے تو تم دوست جس کے اس کا دشمن آج مانگ کیوں ہو روسی مسنف ہم پاکستانیوں کے تاریخ لکھ رہا ہے اور اس میں اس نے یہ تصور پیش کیا ہے روسی مسنف کہ مغربی پاکستان میں ایک قوم نہیں متحدد قوم بستی ہیں اس نے یہ تصور پیش کیا اور اس تصور کو عام کرنے کے لیے 1968 میں کراکی میں عوامی عدبی انجمن کے نام سے ایک تنظیم ظہور میں آئی اس کی سے ایک پینفلٹ شای ہوا جس میں من جملہ دیگر دانشوران قوم جوش ملی عبادی اور فیض کے دس کا ثبت تھے اس میں کہا یہ گیا تھا 1968 کا یہ پینفلٹ ہے ایک انجمن وجود میں یہ لائے تھے اس میں کہا یہ گیا تھا کہ ہمارے لذیق اس جمہوری آزادی میں قوموں کی ترقی کا مسئلہ بھی شامل ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو مختلف قوموں کا بدل ہے وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ سب قوم میں ان کی زبانے اور تازیب میں کسی ایک قوم کے اثر اور تسلط سے آزاد ہو کر خود مختارانہ ترقی کر سکیں اس لیے ہم عدیب تمام قوموں کے لیے یکسہ داخلی خود مختاری اور ان کی زبانوں کے لیے تعلیم دستر اور ملازمتوں کی زبان بننے کا حق چاہتے ہیں ہمارے نزدیک پاکستان کی تمام قوم مصابی حقوق کی مالک ہے جی وہاں سے وہ آتا ہے جیسے آیا ہے مہتبر نائی جوستے وہ تصنیف آتی ہے پاکستان کی قومیت یہاں انجمن بنتی ہے پینزلر شہاں کرتی ہے گمنام نہیں دسختوں کے ساتھ ان دسختوں میں سر سر یہ حضرات ہیں دونے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ان حضرات کی جروتیں کس قدر بیباق ہو گئی ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں اس سے پہلے قائد آزم کے یوم پیدائش کی تقریب مختلف تنظیموں کے زیر احتمام منائی جاتی تھی اب دو تین سال ادھر سے خود حکومت کے زیر احتمام قائد آزم کا یوم پیدائش ہی نہیں پیدائش کا ہفتہ منایا جا رہا ہے امسال یہ تقریب تین چار پانچ جنوری انیس سو پچھتر کو سیمینار کی شکل میں اسمبلی ہاتھ لاہار میں آئی گئی تھی یاد ہے نا آپ کو اس تقریب میں کس قسم کے نظریات کی نشر و اشاعت کی گئی اس کی ایک جھلت فیاد صاحب کی اس تقریب سے سامنے آ جاتی ہے جو انہوں نے چار جنوری انیس سو پچھتر کے اجلاس میں فرمائی اور جو نوائے وقت اور پاکستان ٹائمز کی پانچ جنوری کی اشاعتوں میں شاعت ہوئی تھی قائد اعظم کا ہفتہ پیدائش اس کی تقریب حکومت کے زیر احتمام لاہار میں بیٹھے ہوئے جہاں انیس سو چالیس میں قائد اعظم نے اس ریزولیشن کو پاس پر آیا تھا وہاں یہ تقریب منائی جا رہی ہے فیض احمد فیض کا وہاں تقریب فرما رہے ہیں اور اس کے بعد اس تقریب میں انہوں نے قومی تشخص کے تلاش کے موضوع پر بضاہ میں خیش تحقیق کرتے ہوئے قومی تشخص کی تلاش یعنی انہیں تلاش ہیں ابھی اس کی ہے نہیں کہیں وہ وجود آگ کا قائد اعظم کے افتہ پیداش کی تقریب منائی جا رہی ہے فیض صاحب اس کے مقرر ہے موضوع ہے قومی تشخص کی تلاش جی اس کی تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے تاریخ پاکستان کے دوران دو قومی نظریہ کا ذکر کیا اور کہا کہ تشکیل پاکستان کے بعد اس نظریہ کو خیر بات کہہ دینا چاہیے اور اس کے بعد فرمایا میں نے کہا تھا کہ ان کی جرت کتنی بے باق ہیں یہاں بیٹھے ہوئے یہ چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہا کہ حصور پاکستان کے بعد خود قائد آزم کے سامنے بھی دو قومی نظریہ باقی نہیں رہا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مقاسد کے تہر اس نظریہ کو باقی رکھ بہرحال پاکستانی قوم کا تشخص وہی ہے جو قائد آزم نے دیا تھا یعنی وہ دھرتی جس کا نام پاکستان ہے وہاں جو بھی رہتا ہے وہ پاکستانی قوم کا فرد ہے اور یہی دھرتی قومیت کا میار ہے قائد آزم جو دس سال تک وہاں ہندو اور انگیز گاندی سے لڑتے رہے اسی ایشو کے اوپر وہ کہتے ہیں یہی ہے جو کچھ تصور عام کرنا تھا چلیے یہاں سے کامز یہ مترشع ہوتا ہے کہ وطنیت کی بنیادوں پر ہی صحیح فیض صاحب نے مغربی پاکستان کے تمام باشندوں کو ایک قوم تو تسلیم کر لیا لیکن نہیں اس کے اگلے چند شکرے بھی سن دی دی سرزمین اور فرد کے مرکب کا نام پاکستان سرزمین اور اپنے گاؤں اور علاقے کی محبت قادر کی جائے لیکن ایک دائرے کے اندر رہکھا اس سے باہر نہیں محبت اور اس دائرے کے اندر تعظیم اور ثقافت اور دوسری علاقائی خصوصیات کو اجاغر کیا جائے اس طرح جو چیز ابرے گی وہ پاکستان ہوگا جی یہ سبق پڑھایا پاکستان میں بھی علاقائی بنیادوں پر مختلف قومیتوں کے تصور کو کس طرح اجاغر کیا جا رہا ہے سید صاحب اسلام آباد ہی میں فروکش ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت کے ذراعہ ابلاغ ریڈیو ٹیلیوی اور حکومتی زیر اثر پریس ان کی زیر حدایت مختلف قومیتوں کے نظریہ قیام کرنے میں سرگر میں عمل ہے آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ کیا ہو رہا ہے علاقائی زبانوں کا فروغ لوگ گی ثقافت کے نام سے علاقائی امتیازات کی عام نمائش علاقائی میلے ٹھیلے صوبائی فقیروں کے کلام کی عام نشروع شاید اسی نظریہ قیام کرنے کی مسلسل جدو جہر ہے پریس اس باب میں کیا خدمات پر انجام دے رہا ہے اس کا اندارہ صرف ایک واقعات سے لگائی ہے میرے پاس عزیزہ نے مند ان واقعات کیا بھیر کے دھیر ہیں وقت نہیں میں اس لیے ایک آج پیش کرتا ہوں ایک واقعات گزشتہ یوم ازادی کی تقریب پر برسر اقتدار پارٹی کے سندھی روزنامہ حلال پاکستان میں بھی خاص نمبر نکالا اس میں ایک طویل مقالہ شایع ہوا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ علامہ اقبال اور خائد اعظم ایک لا دینی مملکت چاہتے تھے اور قیام پاکستان کا مطلب نظریاتی مملکت قام کرنا نہیں تھا بلکہ سیکلر پاکستان تھا مقالہ شایع ہو رہا ہے انیس سو پتہتر میں یوم ازادی کی تقریب پر برسر اقتدار پیپل پارٹی کے ترجمان حلال پاکستان اخبار کے اندر یہ مقالہ شایع ہو رہا ہے کہ وہ یہ سیکلر نظریہ پاکستان کا نعرہ ملک کے دو حصوں کو جمع نہ رکھ سکتا تھا پھر بھی نظریہ مملکت کے مطالبات کیے جا رہے ہیں نظریہ پاکستان یا ایک مذہبی مملکت کا نظریہ نہ صرف تاریخ کو پیش کرتا ہے بلکہ گھٹیا سوچ بھی پیدا کرتا ہے گھٹیا سوچ مقالہ نظار پر دست بیراک گریبان قائد آزم تک بھی جا پہنچا اس نے لکھا کہ پاکستان میں اسلام والے نظریہ اور نظریات ملک کی تردید کتنے ہی مواقع پر قائد آزم نے خود کی تھی کوئی حوالہ نہیں کوئی اکتباس نہیں خود قائد آزم نے کتنے مواقع پر کہتا اس کی تفرید کی پاکستان کی جد جہد جیسے جیسے بڑھتی گئی دیسے ویسے قائد آزم کا صحیح تصور قائد آزم پاکستان کا صحیح تصور پیش کرنے لگے اور سیکلرزم اور لادینیت پر زور دینے لگے یہ دن آور دستے کے بقف تراغ دار عزیز آن امان آپ غور فرمائیے کہ پاکستان میں بیٹھ تربانی پاکستان کے خلاف اس قدر کھلی ہوئی افتا پرمازی اور الزام تراشی کی جرد کس قسم کی ساشوں کی غم ماجد چلتے چلتے ایک آب بات بھی ذہن میں رکھیں ہم نے اوپر کہا ہے کہ قائد کیے جاتے اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ انیس سو چھے تر میں قائد عظم کے یوم پیداش کا سب سادہ جشن منایا جائے گا اور اس سلسلے میں تاریخ پاکستان کی تاریخ اور بانی پاکستان کے سوان حیات مرتب و مدون کر کے کتابی شکل میں پیش کیے جائیں گے یہ خدمت بھی فیض احمد فیض اور ان کے اس انداز کے ہم نواہوں کے سفرد کی جا رہی ہے جن کی فکر اور زاویہ نگاہ کا نمونہ اوپر پیش کیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آئندہ سال کے مجوضہ جشن کی تقریب پر تحریک پاکستان اور حیات قائد آزم کو کس رنگ میں پیش کیا جائے گا داقا کے طالب علم عزیز الرحمان کو اس خط کو ایک بار پھر سامنے لائیے جس کا اکتباس پہلے پیش کیا جا چکا ہے اس کے آخر میں اس نے کہا تھا کہ یہی خیالات اب سندھ میں بھی عام ہو رہے ہیں سندھ میں یہ سادش کس طرح روب عمل ہے ان کی تفصیلات بہت کم سامنے آتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو کچھ سامنے آتا ہے اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ وہاں کی ہواوں کا رخ کس سمت کو ہے اس اجمال کی تفصیل گزشتہ دو تین برس پہ طلوع اسلام کی مختلف اشائطوں میں مسلسل پیش کی جا رہی ہے یہاں ان میں سے صرف ایک مثال کا دہرا دینا کافی ہوگا وہاں جائے سندھ متحدہ محاذ کے صدر مسٹر جی ایم سید نے 31 مارچ 1973 73 کو سندھ یونیورسٹی میں سندھی شام کے موقعہ پر ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے اپنے تمام نظریات ایک ایک کر کے پیش کی تھے مثلا انہوں نے کہا یہ تھا کہ سندھی قوم پرستی کے بنیادی اجزاء حسب زہن ہیں سندھی قوم الگ اور اس کے اجزاء یہ اجزاء گانا ملکوں کا مجموعہ ہے اس میں یقین رکھنا یہ پہلا جل دوسرا سندھی وطن زبان کلچر تاریخی روایات اور سیاسی اور اقتصادی مفاد کی بنیادوں پر جدہ گانا قوم ہے سندھی جدہ گانا حسیت میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق رکھ اور ہماری آپ نے اسلامی آئین اور اسلامی حکومت کے متعلق انہوں نے کہا 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 جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ یا تو بیوکوف ہے یا دھوکہ باز جی ان سید سندھ میں بیٹھا ہوا یہ باتیں کہہ رہا ہے اس کے میں انہوں نے کہا کہ سندھیوں کے پاس ہر آنے والی حکومت کی پالسی کو جانچنے کے لیے کچھ میار ہونے چاہیے جن کے مطابق غلط اور صحیح ہونے کا فیصلہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ میری نظر میں وہ میار یہ ہے پانسی حکومت یہاں صحیح ہو سکتی یا سوریا میار نظریہ پاکستان میں اعتماد رکھنے والی حکومت سندھیوں کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مضبوط مرکز میں اعتماد رکھنے والی حکومت سندھ کی دشمن اسلامی آئین یا اسلامی حکومت پر یقین رکھنے والی حکومت سندھ کے لیے سخت نقصان دے ہے اور سندھیوں کی جڑا گانا قوم اور سندھ دیش سے انکار کرنے والی حکومت سندھ دشمن شمار کی جا سکتی یہ انیس سو کے ہتر کی بات تھی حال ہی میں جیہ سنگ سٹوڈنٹ سیڈریشن کے صدر مسٹر ضمیر لارک کا ایک انٹرویو سندھی ہے یہ ہفتہ وار اداکار لاہور کی اکتیس تا اگست تا چھے ستمبر انیس سو پہتر کی اشاعت میں شائع ہوا ہے اس میں ایک سوال کے جواب میں اس طالب علم نے کہا ہے کہ شیخ مجیبر رحمان الہدگی نہیں جاتا تھا لیکن اسے الہدگی کے دیئے مجبور کر دیا گیا کسی طرح اگر ہمیں مجبور کیا یہ ہے وہ ہوائیں جو مغربی پاکستان میں کئی برسوں سے چل رہی ہیں میں نے بلوچستان سوبہ سرحد کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان سطور کی تحریر کے وقت ان سوبوں کے رہنماؤ کے خلاف وہ قدمہ سپریم کوٹ میں زیر سمات ہے اس لیے ان کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ کہنا قانون ممنوع ہے اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کرتا اگر انہیں بھی میں آپ کے سامنے لاتا تو آپ دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر لیکن اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہواہوں کا رخ کس ترس جار جا ہے یہاں باقی مسلسل گنڈا گردی اور قانون شکنی سے اس قدر خائف ہو چکے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اور امام ابن تامیہ کا ہم پایا مزاج شراس رسول حتیٰ کہ اللہ کا شاہ کار بنا دیا گیا ادھر مادودی صاحب کی قیفیت یہ ہے کہ ان کا اسلام ان کی مسلحتوں کے تابع جسے وہ حکمت عملی کی اس طنع سے تعبیر کرتے ہیں ہر آن بدلتا رہتا ہے انہوں نے ان نوجوانوں کو تعلیم یہ دی ہے کہ جماعت سازی کے سلسلے میں یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو شپے ہوئے جماعت سازی کے سلسلے میں بڑے بلند اہنگ اور مقدس اصول پیش کرنے چاہیے لیکن جب ان پر عمل کرنے کا وقت آئے تو انہیں بالائے تاک رکھ کر حکمت عملی سے کام لینا چاہیے اور قیامت یہ کہ انہیں بتایا یہ گیا ہے کہ معاذ اللہ خود رسول اللہ کا بھی یہی مسئل تھا زیدہ نے مان آپ دیکھتے ہیں منوں داریت کی طرف دے جا رہے ہیں یہ وہ لازوان بچے جو اسلام کا کچھ ذوق و شغف اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ ان مقدس حسنیوں کی طرف اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ وہاں سے صحیح اسلام ملے گا یہ اسلام ان کو دیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ان کی تحریروں میں موجود ہے زبانی کرامی نہیں کہی گئی عزیز آنی مان یہ تڑو اسلام کے خلاف جو اتنا پراف گنڈا ان کی طرف سے ہوتا ہے اس کو ویٹ پینٹ بنا دیا گیا ہے جوٹا پراف گنڈا وہی تین نمازیں نو روز اور اردو کی نماز بچائیں کیا ہر بات جوٹ اور غلط کیوں بلکہ ایسے مواقع پر جوٹ بولنا شرعن واجب ہو جاتا ہے یہ تعلیم ہمارے بچارے بچوں کو دی جا رہی ہو اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے مخالف کو قتل کرنے کے لیے جھوٹ اور فریب سے کام لیا جا سکتا ہے اور یہ معاذ اللہ رسول اللہ بھی کیا کر دیتے اوہو یہ عزیزان نمونہ اس تعلیم کا جو ان سادہ لو نوجوانوں کو دی جاتی ہے آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ اس میں اور کمیونسٹوں کے مسئلس میں کوئی بھی فرق نہیں فرق ہے تو بس اتنا کہ کسی کمیونسٹ مسلمان کے دل میں ممکن ہے کبھی تنہائی میں یہ خیال ابرے کہ جھوٹ فریب اور تضاد کی یہ روش صحیح نہیں لیکن جماعت اسلامی کے تربیت یافتہ نوجوانوں کے دل میں اس قسم کا خیال کبھی نہیں ابر سکتا کیونکہ انہیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ معاذ اللہ خدا اور رسول کے آقام ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونا توام کا موگ ہے نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیدار عزیز عن امان آپ غور فرمائیے کہ یہاں کس قسم کی قوم تیار کی جا رہی ہے قوم کے بڑے بڑے جن کے دل میں اسلامی اقدار اور احکان کی عزت اور توقیز تھی ان میں سے بیشتر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور باقی جو ہے تیار بیکھے ہیں اس کے بعد ملت پاکستانی کلہ ہم انہی ناجوانوں پر مشتمل ہوگی جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا لی یہ کہ مستقبل قریب ہی میں اس ملک کا حشر کیا ہونے والا ہے جیسا کہ میں بار بار کہتا کہ اعلان کرتا چلا آ رہا ہوں میرا تعلق نہ کسی مذہبی سرکے سے ہے نہ کسی سیاسی پاکی سے میں نے عملی سیاسیات میں قدمی نہیں رکھا میں نے تحریک پاکستان کی امکان بھر تائید کی تو اس یقین کی بنیادوں پر کہ اس سے ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے گا جس میں قرآنی نظام کے احیاء اور تمکن کا امکان ہوگا یہاں آنے کے بعد میں گزشتہ ٢٠یس سال سے مسلسل اس پقار کو دہرائے جا رہا ہوں تو اس لیے کہ یہ میرے ایمان کا تقاضہ ہے میرے پاس وہ ساز و سامان نہیں جس سے میں اس دینی تقاضہ کو ملک کا عملی دستور اور نظام بنا دوں جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے جس کی خاطر یہ مملکت وجود میں لائی گئی تھی ایک اور صرف ایک قریقہ تھا اور وہ یہ کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کریں کہ قرآنی اقبار کی پابندی ان کی زندگی کا تقاضہ بن جائے ہم نے اس سے تغافل بڑھتا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں قوم اپنے مستقبل کی طرف سے کاتبتا مایوس ہو رہی ہے اس کے مستقبل کے تصور سے نرزہ اور ترسہ تو ہر قلب احساس حساس ہے لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے اور نہ اقامت دین کے مدعیوں کے قلب میں موافق کی جائے کہ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے مقام تأصف یہ ہے کہ یہ احساس نہ ارباب سیاست کے ذہنوں میں نظر آتا ہے اور نہ اقامت دین کے مدعیوں کے قلب میں ان میں سے ہر گرگ کو ہے برہ معصوم کی تلاش سرسید کے زمانے میں بھی قوم تباہی کے اسی جہنم کے کنارے پہنچ چکی تھی لیکن جب اس محسن ملت نے یہ سوچا کہ اس کا علاج تعلیم ہے اس دور کے تقاضے کے مطابق اور وہ اس تصور کو عملی پی کر عطا کرنے کے لئے اٹھا تو اس دور کی غلامی اس کے راستے میں مضاہم نہیں ہوئی لیکن بار بار حال ماں کہ ہمارے دور ازادی میں اس کا بھی امکان نہیں رہا کہ کوئی اپنے طور پر بھی اس قسم کی درس گا قائم کر سکتے اسکول اور کالجوں کی نیشنل ایزیشن اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص یا ادارہ صحیح اسلامی تصور کی آزاد درس گا قائم کر اسے ان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ حفیلی ایسی دسگا جس میں محدود پیمانے پر ہی صحیح اس بلند نصب 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 ایک نصب 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 بنایا جاتا کہ یہ تھا مقصد اس تعلیم سے جو اس درسگاہ میں دی جانے کا تطور ذہن میں تھا ایک ایسی درسگاہ کے قیام کی میری اسکیم بھی کسی گرداب میں ہشکول کھارے ہی آپ آباب یقینا بہت زیادہ اس کے لیے شاید منتظر متجسس اور منتظر ہوں گے کہ اس اسکیم کا کیا ہوا میں اس وقت تفصیل سے نہیں بتانا چاہتا اس 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 درسگاہ کے قیام کے لیے ہم نے قیمت زمین خرید لے یہ کیا برسہ برسہ کا عزیز عن من یہ مختلف ہر باب اقتدار ایک ایک نمانہ میں اپنے اپنے بار میں مستیبانہ کرتے رہے کہ ہم اس کی کم زمین ہم اس کے لیے حکومت کی طرف سے تمہیں دے دیں گے میں بھی یہ فریم کھاتا رہا بلاخر آج سے کچھ آنٹ پانچ برس پہلے یہ کہ کیا کہ اس چیز کو چھوڑی اپنے طور پر کچھ حمد کی لی قومت ان عربات جن کے دل میں یہ احساس قیدار تھا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لبیت کہا میری صدا کے اوپر قوم کی زمین کے لیے کم سم تین چار لاکھ روپے انہوں نے کٹھا کر دیا عام زمیداروں سے براہ راست زمین خریدنے کی کوشش کی تو پہلے ہی معاملے کے اندر جو زمیدار حرکت کرتے ہیں وہ زمین بیجی گئی ہمارے ہاتھ میں جو پہلے کسی اور کے ہاتھ میں بیٹی ہوئی تھی عزیز آنمان اس سے دھوکہ کھایا بچ نکلے ہم اس نقصان سے فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت سے کہا جائے کہ یہ ایک پبلک کاز ہے نیشنل کاز ہے انفرادی ملکیت کسی کی یہ نہیں ہوگی قوم کے لیے یہ ہوگا وطن کے لیے ہوگا اس میں یہ تعلیم دی جائے جو بچوں کو وہ صحیح نسب الائین ان کے سامنے آ جائے جو پاکستان کے حصول اور اسلام کا تقاضہ ہے پبلک کاز ہے انہوں نے اسے قبول کر لی اسے مان لیا گی یہ پبلک کاز ہے قرآن ایک ریسر سنٹر اور اس کے ساتھ ایک ملحقہ سی عبادی انہی عباد کا مشتمل جو اس فکر کے ہمنا وہاں ہے یہ اسکین تھی انہوں نے اسے قبول تھی تین سال تک اس کے لیے تمام کاروائی ہوتی چلی گئی ضروری مراحل تیہ ہوئے نصف درجن کے قریب نوٹیفکیشن جاری ہوئے جن میں ہر ایک میں یہ اعتراض کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ واقعی یہ سکین ایسی ہے جس کے لیے ہم زمین ایکوائر کر کے مفت نہیں عزیز انہوں انہوں ایمتن ہونے دیں آخری مرہدہ آگیا آخری نوٹیفکیشن جاری ہو گیا آخری مراہدہ ہو گیا مابین اس سوسائٹی کے جو زمین یہ حاصل کر رہی تھی اور گورنر پنجاب کے ساتھ نوٹیفکیشن محدود ہیں یہ سارے اور اس کے بعد جب اس کے قبضہ ملنے میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے وہ قانونی ایک قارمالیٹی کی روح سے میں اس وقت پھر مام دے کہ نہیں کہنا چاہ کہ انہینے جن کے ساتھ یہ معاہدے ہوئے تھے ان کو وہ زمین جو تھی وہ خوشاند آگئی بہت پساند آئی اور وہ زمین جو تھی انہوں نے لے لی کہا گیا کہ قانون من تو ایسا کیا نہیں جا سکتا یہ تو حکومت نے معاہدہ ان لوگوں سے کر رکھا ہے یہ تو ایک وائر کی جا چکی ہے تین سال سے ان کا روپیہ حکومت کے پاس موجود ہے تو اس وقت تو یہ بات نہیں کی جا سکتی خواب دیا گیا کہ اگر اس سکین کے پہت یہ نہیں دی جا سکتی تو اس سکین کو ہی کالا دم قرار دے دیا جائے اور آپ حران ہوں گے کہ یہاں کے کمیشنر صاحب نے جن کے ساتھ یہ سارے معاملے شروع سے آخر کھا کھا ہو رہے تھے ایک نوٹیفکیشن بغیر اس مسائلی کو بتائے بغیر ان سے پوچھے ہوئے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ یہ سکین ہی کالا نمکرار دی جا رہی ہے کس کس کا رہنا رہا جائے عزیدان امان میں صرف اختصار عرض کر رہا ہوں یہ جو احباب کوپریٹر سوسائیٹی جو یہ زمین حاصل کر رہی تھی قرآن اکرسنس سنٹر کے لیے اور اس حریب ہو رہی ہے اس میں ان کے سیکری صاحب یہ پوری ریپورٹ پیش کریں گے اس کا ملخص میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا بہرحال ہم تو مایوس ہونے والے لوگ نہیں ہیں بڑے ٹیٹوا کیا ہوئے ہے عزیز آلیمان کیا 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 جائے ایمان کا تقاضی جہاں آجاتا لے جارہے اس کو آگئے تاک عزیز آلیمان ٹھیک ہے یہاں کہہ دیا گیا کہ قانون اجازت نہیں دیتا سگیم ہی کالا تم دیتے شاید اوپر جو ہمارے حقی عدالتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آجائے کہ یہ تو دھندلی ہے قانون کی صحیح خلاص ورزی ہے بہرحال ان کے ذہن میں عزیز آلیمان کون عمر کی اس حصے میں پہن چکا ہوں جہاں خدا کے طبیق قانون کے مطابق مجھے معلوم نہیں کہ کتنے ذنبہ نے جینا ہے شاید ایک اس قسم کی درس گا اگر اس کا نقصہ قائم ہو جائے میں خود وہاں اگر دو تین پور جس آپ کہتے وہ جلگہ فروز ہوتا پھرتا جائے مجھے اس کی اجازت نہیں دی جارہی جا ہو اجازت دی گئی کہ یہ کالج جو ہے اس کو اگزمپ کر دیا جائے اس نیشنل آئیزیشن کی سکیم سے عزیز آن امان حجیب کی رہی ہے نہایت خندہ پشانی سے اس برخواست استقبال کیا گیا دو سال ہو گئے عزیز آن امان اس کے بعد نفی یا اس بات میں جواب تک نہیں دیا جا رہا اپنے طور پر زمین حاصل کرنے کے لئے جو جد و جہد کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لی چاہل بہرحال یہ ہے عزیز آن امان اس خواب کی تعبیر جسے آج سے پنتالیس سال پہلے حکیم الامت کی نگاہ جہان بی نے دیکھا اور بانی پاکستان کی فراست نے جہان ناؤ کی شکل میں پیش کی تھا اس خواب اور اس کی تعبیر کی طول طویل داستان کو اقبال میں ایک مصرے میں جس اجاز و اجاز سے سمو ہوں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عجیب صدا ہیت ادا فرمائی تھی کہ وہ اتنے بڑی تفصیلی چیز کو چند لفظوں میں ادا کر دیتے تھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ملت اسلامیہ ان کی داستان اور اس کے بعد اس کا معال یہ کیا ہے کن الفاظ میں بیان کر ہوں الفاظ یہ ہے کہ خادم زیاد رفتا ہو کابیر ارز ارز ایک چیز ہے جو دل سے نکل گئی ایک خاد آیا تھا انسانیت کو مجھے خاد میں بھول گئے ہوں اور ہر ایک سے کہ کہ وہ میرے خاد کی تابیر کیا ہے میرے خاد کی تابیر کیا ہے وہ خواب کیا تھا وہ خواب کو میں بھول گئے بھولے ہوئے خوابوں کی تابیر ہم ان سے پوچھ رہے ہیں عزیز آل امان کیا بات ہے خواب زیاد رفتا ہو تابیر مار ضو لیکن مجھے عزیز آل امان نا وہ خواب بھولا ہے اور نا ہی میں اس کی تعبیر کی طرف سے مایوس ہوں امید تو وقت کی زنجیروں میں جھکری ہوتی نہیں نا ہی اسے پیمانہ امروز و فردہ سے مابا جاتا ہے یہ تو زندگی کی جوہ روان کی طرح جاویدان پہم دوان خردم جوان رہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ نہ تو دائع فطرت نے انسانوں کی پیداش کا سلسلہ بن کر دیا ہے اور نہ ہی قرآن کی نور افشانیوں کا دور ختم ہو گیا ہے اس لیے اگر آج کا انسان اس تندیل آسمانی سے اپنی زندگی کے راستوں کو روشن نہیں کرنا چاہتا تو نہ سہی کل کو آنے والے انسان اسے دلیل راہ بنائیں گے اس کتاب عظیم کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی دور کا انسان بھی روشنی کی طرف سے مایوس نہ ہونے پائیں لہٰذا جب تک قرآن باقی ہے اور یہ عبد تک باقی رہے گا اس وقت تک امید باتی ہے کس قدر حسین اور شگفت انداز میں کہ گیا ہے بات کہنے والا ایک شیر عزید عن فارسی کا کیا عرض کروں میں آخ چیستہ سننے کی تھی خواہ ہے کہ آج سج سخن پی رم یک حرف مرا یا دست پی مرشد نے مجھے ہزار باتیں بتائی بہت سے سبق بڑھائے بہت سی تلقین ات کہنے کہ ان میں سے مجھے تو ایک ہی بات صرف یاد رہ گئی ہے اور وہ بات یاد کیا رہ گئی ہے کہ جب تک میں کد آباد ہے یہ دنیا نہیں جر سکتی مجھے ایک بات یاد رہ گئی اس میں سے یہی بات یاد رکھنے کے قابل ہے عزیز آنیمان اور یہی وہ حرف دل آویز ہے جسے میں بھی دورائے چلا جا رہا ہوں دورائے چلا جا رہا ہوں اس دور میں کام جابی یا نا کامی کا سوال ہی نہیں ہے میرا کام ان سمو کو جراتے چلے جانا ہے کیوں جراتے چلے جانا ہے قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل کے چرار یہ سوچ کر کوئی پیخے بھی آرہا ہوگا قرآن کریم نے ایمان بالآخرت پر جو اس قبر زور دیا ہے تو اس سے مقصب یہی ہے کہ اگر آج کا دعو تمہارے مقاصب کے لیے ساتھ دار نہیں تو مایوس نہ ہو اپنی نگا مستقبل پر رکھو یہی مستقبل پر ایمان ہے عزیزان من جو مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا لہٰذا نجوم بجتے رہے تیرگی امرتی رہے مگر یقین سہر ہے جنہ غداس نہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحِنُوا وَأَنتَمُوا لَعْلَوْنَا موسیقی موسیقی موسیقی